اسلام علیکم گوڈ مارننگ ویڈ سبی ہر اس شجر کی طرح جو کھلتا ہے اور ان نئی امنگوں کی طرح آپ کی زندگی کا آغاز ہو جو آپ نے سوچا ہے کیسے ہیں آپ لوگ میں ہمیشہ آپ کو دعا دیتی ہوں خوش رہیں آباد رہیں اپنوں کے ساتھ رہیں ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور خاص اپنے والدین کا بہت خیال رکھیں کیونکہ یہ اللہ پاک کا بہت تیمتی تحفہ ہے اور آغاز تو ہم نے کر لیا ہے اور آج ہے فرائیڈے اور آج ہم نے کیونکہ آپ ہمارے مارننگ شو میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کا اور سکھانے کا اور بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں اور اویرنیس خاص طور پر تو آج بھی ہم نے کچھ ایسا سیگمنٹ رکھا ہے بہت ہم سن رہے ہیں آج کل مہنگائی 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 مجھے ایک بات آج آپ لوگوں سے کیونکہ جب کچھ بات شیئر کی جاتی ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ بیہائنڈ ایک سٹوری ہوتی ہے آج میں ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ مجھے بتائیں پاکستان کے اندر افکورس بہت ساری کمیونٹیز ہیں بہت سارے جو ہیں ڈیفرنڈ ریلیجن سے لوگ ہیں زبانوں کے لوگ ہیں اور جب وہ پاکستان کے اندر ہیں تو وہ سب ہمارے ہیں اب سین میں کچھ یوں کہوں گی کہ ایک گھر ہے اس میں سارے بچے ہوتے ہیں کچھ بڑے بیٹے بیٹیاں تو والدین کسی کو چھوڑتے تو نہیں ہیں نا وہ سب کو لے کے چلتے ہیں اچھا کچھ ان میں سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ بچے زیادہ ایجوکیٹڈ ہو جاتے ہیں لیکن کچھ نہیں کر پاتے اتنی ایجوکیشن کو ڈیفرنس آ جاتا ہے لیکن پھر بھی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہنا چاہیے جسٹ لائک تس کہ پاکستان میں اگر سب امیر نہیں ہیں تو سب غریب بھی نہیں ہیں لیکن ہم اس ان لوگوں کو ان کلیسیفکیشن تو ہم لوگ اللہ کا شکر نہیں رکھتے لیکن ان لوگوں کو چھوڑ تو نہیں سکتے جو مہنگائی کے پوبلم کا شکار ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کلیفٹن کے لوگوں کا کرائیٹیریہ الگ ہے اور نورت نازم آباد کے لوگوں کا الگ ہے اور مجھے اتنا کچھ وہ نہیں کہنے کی ضرورت میں ہمیشہ کسی کی مثال نہیں لیتی میں اپنی مثال لیتی ہوں لیکن ہی ہارڈ ورکنگ اور میں نے اللہ کا شکر ہے جو کچھ میں نے سوچا وہ فتح بھی کیا اور میرے محباب کی دعائیں میرے اللہ کی رحمت ہے اور میں کہتے ہوں کہ آپ لوگ بھی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں جس ڈیپینڈنٹ آن گورنمنٹ اور ڈیپینڈنٹ آن پارٹیز خدا رہا خدا رہا خدا رہا وہ جو بلکل لوگ تبکے کہ انہوں نے خود ہی کواں کودنا ہے خود ہی محنت کرنی ہے وہ ایفرٹ کرتے رہیں گے لیکن میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بزنس کمیونٹی سے ریلیمنٹ ہیں وہ افکورس سوچتے بھی ہیں ڈسکس بھی کرتے ہیں ان کے جتنی بھی کوشش ہوتی ہے وہ اس پرابلم کو سولف کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ ان کی فیکٹریز میں ڈیفرنٹ مزدور کام کر رہے ہیں ان کے لیبر ہیں وہ بہت سارے کام چل رہے ہیں ان کو تو کام ان کی بھی روزی ہے یعنی کہ وہ ایک بندہ جو ہے اللہ نے اسے منتخب کیا ہے وہ اتنے گھر چلا رہا ہے یہ بڑی بات ہوتی ہے لیکن وہ کچھ کرائسز میں بھی ہوتا ہے لیکن وہ بتا نہیں سکتا اس کو تو ہم ایک کنٹ سمجھتے ہیں یار اتنی بڑی فیکٹری ہے لیکن اس کو پتہ نہیں کیا پرابلم ہے وہ کیسے مینج کر رہے ہیں اور گورنمنٹ کو بھی دیکھ رہا ہے ان کے بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں آج ہم اس پر ہی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم وہ لوگ جو ہے وہ میڈل کلاز یا لوگ پیپل ہیں اس وقت لوگ ہیں بچارے غریب عمام کو کس طرح لے کے چل رہے ہیں یا ان کی پرابلمز ان کی نظر میں کیا اہمیت رکھتی ہے لیکن ایک اور چیز ہے اگر ٹیمائٹر کبھی سستہ بھی ہوا ہے میں نے دیکھا دس روپے کلو بھی آیا ہے لیکن جب وہ ایک سو چالیس ہوتا ہے تو لوگ تل ملا جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا نہیں برداشت کر پاتے اور اب تو میں نے دیکھا گریجوری جو ہے مہنگائی اس طرح بڑھ رہی ہے جس طرح زندگی کے دن گرتے چلے جا رہے ہیں مہنگائی اس طرح بڑھ رہی ہے اور ابھی کسی کو بھی سب پوائنٹڈ کر رہے ہیں پارٹیز کے لوگ آپس میں یا کوئی بھی پرسن ہے وہ پوائنٹڈ کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ غلط ہے تو ہم کیسے مینج کریں گے اب یہ کوئی اگر اس کا کچھ بتا سکتا ہے اور ابھی تو ہمارے شوکت ترین جو ہیں وزیر خزانہ اور اس طرح ڈیفرنٹ لوگ ڈیفرنٹ جگہوں پر افکورس بلہ عالم ان کی کوشش وہ کہتے ہیں پورے ملک میں ڈیفرنٹ ورلڈ میں سوری پورے ورلڈ میں ہی مہنگائی بڑھ گئی ہے تو کیا ہم ہمارا ملک پاکستان اس کو پرداشت کر سکتا ہے میں نہیں کہتی کہ پچاس پرسنٹ لوگ لیکن میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو ذرا ہم سے ہم سے بہت ہی بہت مشکل اپنی ایک وقت کی روٹی کماتے ہیں میں ان کی بات کر رہی ہوں کیا ہماری گورنمنٹ نے یا ہماری بزنس کمیونٹی نے ان کے لیے کچھ بہتر پلان کیا ہے آج ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے دین آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں آپ کچھ کچھ سن بھی کرنا چاہے آپ ہمیں کر سکتے ہیں آج بہت ہی سینئر لوگ یہاں پر موجود ہیں ریلوینٹو بزنس کمیونٹی آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیا فیس کر رہے ہیں لوگوں کی پریشانیاں تو ہو رہی ہیں لیکن ان کو بھی تو افکورس کچھ ہوتا ہوگا وہ بھی تو جو ہے امام کیلئے سوچتے ہیں کیونکہ ان لوگ ان کے تو ایک بہت بڑی رسپونسبلیٹی ہے جن کے نیچے ہزاروں کی تعداد میں لوگ کام کریں تو ان کی تو بہت بڑی رسپونسبلیٹی ان کے کام سے ان کے بزنس سے بہت سارے لوگوں کی چولے جل رہے ہیں تو آپ لوگوں نے کہیں جانا آپ پویسن کر سکتے ہیں نمبر ہے اسکرین پر موجود 0324206 ڈبل نائن ڈیرو ٹو اور اس کے علاوہ پی ٹی سیل نمبر بھی منشن ہو رہا ہے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں یہاں پر میں لوں گی چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مارننگ ویت سبی کے ساتھ موسیقی ویلکم بیک گوڈ مارننگ ویت سبی آپ کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے اور بات ہو رہی ہے اسپیشل اور اس ٹوپک سے میں یہ کہوں گے یہ کوئی کررنٹ افئر کا پروگرام تو ہے نہیں یہ مارننگ شو ہے اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے ہم وہ باتیں جو شاید بہت سارے لوگوں کو نہ معلوم ہو ہم وہ آپ سے ڈسکس کریں اور آپ تک پہنچائیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں افکرس اتنے بیزی رہتے ہیں وہ نہیں سکرینز کے اوپر اتنے زیادہ بات کرنے آتے کیونکہ وہ کسی پارٹی سے نہیں ہیں وہ اپنے کام سے کام رکھتے اور کام کرتے اور ان سے ریلیمنٹ بہت سارے میں نے کہا کہ بہت سارے لیبر مزدور جو ان کی فیکٹریز میں کام کرتے ہیں ان کی کام سے ان کے بھی چھولے جل رہے ہیں اور یہ بڑی بات ہوتی ہے جب ہم رسک مہیا کرتے ہیں لیکن وہ بہت سارے کرائیسز میں بھی مبتلا ہیں ان کو بھی بہت ساری چیزیں فیس کرنے پڑتی ہیں گورنمنٹ کو بہت ایزیسٹ سمجھ رہی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ چینج لے آتی ہے لیکن کچھ باتیں ہماری معصوم عوام کو نہیں معلوم شاید ہم سے بہتر وہ لوگ جانتے ہیں جو اس سے ریلیمنٹ ہوتے بہت قریب تو آج ہماری درمیان وہ موجود ہیں جو لوگ جس طرح میں نے کہا جن کے وجہ سے گھروں میں چھولے ان کے چلتے ہیں تو وہ لوگ بہت ساری پروپلمز میں ہوتے ہیں تو بزنس کمیونٹی کو اگر کچھ لیجنڈ لوگ ہیں یا میں یہ کہوں گی کہ پائنئرز میں ہیں اور آئیکون میں ہیں تو وہ لوگ یہاں پر موجود ہیں میں سب سے پہلے میں ملواؤں گی جو ہے جب میں بات کرتی ہوں ان سے تو مجھے لگتا کہ وہ پتہ نہیں کس طرح آج بڑا قیمتی وقت نکال کے لے کر آگئے ہیں تو راشد صدیقی پریزیڈنٹ کراچی بزنس فورم سے السلام علیکم سر کیسے ہیں صبح صبح میں نے آپ کو تنگ کر دیا کوئی وقت نہیں آپ پر جو کام ہے وہ اس وقت ایک عبادت ہے کیونکہ آپ لوگوں کے مسائل غریبوں کی مشکلات ان کے بارے میں ڈسکس کریں تو اگر ہمارے توصول سے کوئی اچھا مشورہ جاتا ہے ہمارے توصول سے گورنمنٹ کے پاس اچھا میسج جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اعبادت ہوگی بلکل اور ہمیں کوشش کر رہے ہیں سر ور کوشش کرتے رہنا چاہیے اور میرے اس آت پر بیٹھے میں ہیں اور افکرس ہم نے جو بزنس کی بات کریں تو فیڈریشن میں اور ڈیفرنٹ جوکوں پر ان کا ورکنگ جو ہے وہ سب سے فرسٹ سٹیپ پہ آگے ہوتا ہے تو ابھی بھی ان کے یو بی جی میں الیکشن چل رہے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ سب کچھ جو ہے نا یہ سب عوام کے لئے کیا جاتا ہے کچھ بہتر پریزنٹ کر سکیں تو جعوید اقبال صاحب سی ایو سٹینڈرڈ فوڈ کراچی سلام اللہ کا شکر آج آپ لوگوں کو میں نے جو ہے اسپیشلی جو پرگرام میں نے کڈک کیا ہے وہ ہیں عوام کی مشکلات اور جو ڈپرنٹ آپ نے دیکھو گا سب سے ذرہ جو بم بلاسٹ ہو رہا ہے وہ پیٹرول کا ہو رہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے سب دیکھیں جی عوام کی جو مشکلات ہیں وہ سب کی مشکلات ہیں اور اس میں حکومت کی بھی مشکلات ہیں کوئی بھی حکمران یا کوئی بھی برصری اقتدار طبقہ نہیں چاہتا کہ مہنگائی کریں وہ مجبور ہو جاتا ہے کچھ آئی ایم ایف کی شرائط ہوتی ہیں کچھ ورل بینک کی باتیں ہوتی ہیں تو مہنگائی مہنگائی ہے اور سب سے زیادہ اس میں جو پس رہے ہیں وہ غریب عوام پس رہے جن کا جن کو ہم کہتے ہیں جو روز کھوان کھوتے ہیں روز پانی پیتے ہیں اور ہم اس بات کا احساس ہے ہمیں اور کیونکہ اللہ نے ہمیں نوازہ ہوا ہے تو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ سیف بس میں سیٹ ہوں اگر میرا مزدور میرا مینجر اگر کام نہیں کرے گا تو گھر جا خوک خیالوں میں ہی سیٹ بن جاؤں کیا بات بہت اچھی بات ہے بہت سارے جب بہت سارے عوام ہوتی ہے یا بہت سارے مزدور ان کے گھر جلتے تب ہماری کچھ رسپیکٹ ہوتی ہے نا اپنے خوابوں میں تو کوئی نہیں سیٹ بن سکتا بہت یہ بات بلکو ٹھیک ہے راشد صاحب یہ بتائی گا آپ کی کامپنی ہے اور بہت سارے لوگ آپ سے کنیکٹیویٹی میں جب دے بائی دے آپ نے دیکھا ہے جیسے پیٹرول کی قیمت آپ کے ذہن میں کیا سلوشن ہے بہت 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 کنٹریز میں اسی طرح کیمت بہت بہت دیکھیں پوری دنیا میں کریسی ہے اور پوری دنیا کی دینیمکس اگر آپ اٹھا کے دیکھیں شیاسی طور پر دیکھیں چاہیے مہنگائی کی ساتھ دیکھیں یا آپ جس دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے ہمارے ملک میں سارے وبال ہمارے پرمی مسٹر پر ڈالے جا رہے ہیں انڈیا دیکھیں گے سارے وبال موضی پر ڈالے ڈالے جا رہے اگر اگر انگلینڈ میں چلے سارے جو ان کے پرمی سو امریکی ساری طبائی سبب بائیڈن وہ بہاں جنسان کے چند دن رہائے ہیں وہاں پہنچان فائدیں ہیں ان دنیا وطوری وہ ہے ہمارے چند دن رہے ہیں اس وقت پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا جو این اس نسل کے چیز ہے وہے سب سے بڑا چند دولار اگر وہ اچھ ہزار دولار اگر وہ گئے آٹھ ہزار دولار شرق ان ترنیشنل اندر سب چند دولار پتول کی پرنسی سب پرنسیوں اور اس کی جو ٹرانسپورٹیشن تھی وہ فول ٹائم بڑھ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ پیٹرول آپ کا مہنگا ہو گیا جب آپ کا پیٹرول مہنگا ہوا تو ڈیفرنیٹلی آپ کی ہر چیز مہنگی ہو گئی اور کریسز آ گیا لیکن ایک بہت اچھی بات ہوئی جو پچھلے پندہ بیس سال کے اندر ڈیولپ ہوئی اور اگر وہ پندہ بیس سال میں چیز ڈیولپ پاکستان میں نہیں ہوتی تو اس کی کریسز بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں وہ دینیمک سے ڈیولپ ہو گئی کہ اگر آپ پندہ بیس سال پہلے جائیں تو ایک گھر میں ایک کمانے والے ہوتا تھا اور دس کھانے والے ہوتے تھے بلکل ایسے صحیح کہہ رہا ہے تو رفتہ رفتہ جیسے 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 مہنگائی بڑھتی گئی اور ہمارے بہت سارے لوگ اپنی بچیوں کو تو جاؤ پہ بھیجنے کو معیوب سمجھتے تھے بہت سارے لوگ جائیں اگر ان کے بچے جاب کرتے تھے تو وہ اپنا آپ کو بڑا دیگریڈ محسوس کرتے تھے لیکن یہ تھوڑا تھوڑا جیسے 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 میڈیا کی اولیس آتی رہی تو لوگوں کے اندر اکی وہ آتا رہا اور اب اس پوزیشن میں آگئے کہ ایک گھر کے اندر اگر دس لوگ ہیں تو دس کے دس کمانے والے ہیں بلکل ایسے ہی ہے بلکل ٹھیک ہے جہاں تک کہ اگر جیسے غریبوں کا تعلق ہے میرے پاس کوئی چھ سو سانسو لیور ہے اور یہ میری خوبی ہے کہ میں اپنی لیور سے اپنے معاملات کو انٹرکشن کرتا رہتا ہوں اور ہمارے ہاں ایک ٹریننگ کے سیشن بھی چلتا رہتا ہے ہمارے ملک کی جو ڈینمکس ہیں اگر آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں تو پوری دنیا کی ڈینمکس سے بلکل 180 ڈگری سے چینج ہے ہمارے دینمکس کے دیں کمانے کے لیے آئے وائے کے لیے انگر ہاں ایک بندہ چچہ وطنی سے کمانے کے لیے اہوی اس کی پرنٹڈ اٹھا ہ رہی ہیں اگر ایک بندہ لائک kampاء کے لیے اردان سایہاب طور پانٹڈ اگر شاب آئے وائے اس کی شابми دیکھیں تو اس کی فیملی공م knives کے پاس واحدات موجود ہیں انگر وہ پر اپنے سبزی کا بھی گروھ کر سکتا ہے اپنے گندھوں کا為什麼やって بھی گروھ کر سکتا ہے اور وہاں پر اپنی وہ کٹل کی فارمی کر رہا ہے اور یہ پریکٹیکل ہو رہا ہوتا ہے ابھی جب میرا ڈیورا ہے وہ ایک چھتی لکھا تھا ہے سر وہ میں جا رہا ہوں کیونکہ گندم کی کٹائی ہے تو میں وہاں پر کھام کر رہا ہوں جب بکری زیادہ ہے تو سر ہم نے جانور پانیز ہے تو ہم جا رہا ہوں تو اس کو بچھیں گے دوسری جو اچھی چیز یہ ہے وہ یہ ہے کہ پورے پاکستان کا بزنس کا جہب ہے وہ کراچی ہے اور کراچی کے جو بزنس مہن ہے اور کراچی کے بزنس مہن ہے جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو ہم کسی ایک لینگویج کی بات نہیں کرتے ہیں ہم کراچی کی بات کرتے ہیں اگر ہم ایک محلے کی بات کرتے ہیں تو اس محلے میں رہنے والے تمام لوگوں کی بات کرتے ہیں تو جب محلے کے ٹرینٹ سیٹ ہوتا ہے تو وہ ہر نظر ہر زبان ہر قوم ہر فرقے کے اوپر چل ہوتا ہے تو شہر کراچی میں ہر فرقے کے لوگ ہیں ہر مذہب کے لوگ ہیں ہمارے چاروں سوبہ کے ساتھ لوگ موجود ہیں تو جب بھی کراچی کے اندر جتن بھی بزنسمن ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو اس وقت فلانتھرپسٹ کے طور پر اگر آپ دیکھیں گے تو کراچی نمبر ون آتا ہے آپ اس وقت دیکھیں تو بہت سارے ہمارے سنتکار ہیں جنہوں نے اگر آپ یہاں پہ چلے جائیں سیبر نائف کے اندر تو اس وقت دنیا کا بیسٹ ایکوپمنٹ لگے میں وہاں پہ ہیں اگر آپ کو ٹیمر ہو جائے اگر آپ کو کینسل ہو جائے اگر آپ کو دنیا کے بیسٹ ایکوپمنٹ لگے میں اور وہ سارے ایکوپمنٹ جائے وہ اس کے اندر کراچی کی بزنسمنوں نے اس کو فائننس کیا ہے اور ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ ہم اکسور و بیشتر بلکہ بیشتر ہم سن حکومت کو بڑی گالی دیتے رہتے ہیں لیکن سن حکومت کے پاس جب یہ گئے اور ڈاکٹر تاریک محمود جائے وہاں پہ گئے سن حکومت نے کہا کہ آپ بزنسمنوں سے پیسے جمع کریں جتنا پیسے بزنسمنوں سے جمع ہوگا اس نے پیسے میں آپ کو دے دیں گا بڑی بات ہے اور انہوں نے اس کتا ہے آپ دینہ ہسپوٹل میں چلے آپ جا کے دیکھ لیں تو ایک پچیس روپے آپ نے اپنے پیسے میں آپ کو عمل کریں ورہاں پہ آپ کو اپنے پیسے میں آپ کو اپنے پیسے میں مرموزن جائے گا اچھا ہے پریشتر صاحب نے ایک اچھا میسج مل گیا ایک اسی طرح سے گورنمنٹ نے ایک ہسپوٹل بنایا ہے وہاں پہ پچیس روپے میں آپ کی رسیشن ہوتی ہے اور اس کے اندر آپ کا لیور ٹیسپلین فونڈیشن کے نام سے ایک اسکول کرلے ہیں یہ سارے فونڈیشن چلے ہیں جو تمام 90% بزنسمنوں کی فلانتھرپی سے اور بزنسمنوں کی فلانتھرپی سے ہم تو اپنے طور پر اپنے لیبر کا مطلب کرتے ہیں لیکن اصولی طور پر ایک گورنمنٹ کو بہت کچھ کرنا چاہیے اور گورنمنٹ اس وقت بہت کچھ کر سکتی ہے اچھا کر سکتی ہے یہ راشت نے بڑا کلک کیا کہ کر بھی سکتی ہے اس نے اپنے پول کیا ابھی ڈینامکس آیا جب میں ڈینامکس آیا تو ٹھوڈیشن چاہیے دیزاسٹر ہوگا لیکن میں بھی کہ ہمارے ملک سے اچھا ملک دنیا میں شاید کوئی ہوگا ہمارے ملک کے اندر کو دنیا کی بہترین بیوٹی ہماری بیوٹی کے پر اپر حالا لائے فى sucks اب کچھ میرے رکھو ہے ہی باری ساری گھنری ہمارے ملکِ اگر ہماری ملا گئی سو Valentim اگر اگر ہمارے چلس لیں برو و umbrella ہمارے پاز不ہترین پہاڑ ہمارے پاز Pitpress ہمارے پاز بہترین چاو associate ہمارے پاز بہترین کنی ہمارے پاس دنیا کی بہترین فروٹ سے ہمارے پاس دنیا کی بہترین سبزی ہے ہم 22 کروڑ کے ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس بلو کارر جال یوت ہے اور ہم آج چار بلین ڈالر سے زیادہ ایڈبل آئل ایمپورٹ کر رہے ہیں اگر اس ایڈبل آئل کو ہم اپنے پاس گروہ کرنے شروع کریں ہمارے پاس سرسوں بہت ہے میں پاس سن فلاور بہت ہے تو اگر آج مادنیات بھول گئیں جو بہت 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 خاصلی ہیں مادنیات بھی اللہ ہے اگر آج آپ چار بلین ڈالر کی عیدبل آئل کو ام پر دین کو دل لار کی بھ McGrab وہ کم ہوگا ہم ایک تکسسر ہے پر آپ کا دول ل видели ل이죠 اپتے کی دول لائے پھنے g المساری پا رہے ہیں بہت شروع دل لائے پاسکی پہمو گے و متانا جب آپ کے دول اللہ ب − پ對對 ہیں اور پھر آپ کے چار بلین ڈالر کی Meng speGB hai پر چار بلین ڈالر کیacts و جو آپ کی براز دلی اپرچنی ہیں جب یہاں پہ گروہ کریں گے تو میری گارنٹی ہے کہ آپ یہاں سے نیپال، سری لنکا، بنگلی دیش اور ایران آپ بہت سارے ایسے آپ کے ملکیں جہاں پہ آپ اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں بلکل ایسا ہے اسی طرح سے آج ہم سفید چنہ امپورٹ کر رہے ہیں ہم دال محصور امپورٹ کر رہے ہیں ہم دال چنہ امپورٹ کر رہے ہیں آپ مارکٹ میں جائیں تو آپ کو سیب امپورٹن ملے گا آپ کو امپورٹ ملے گا تو میری آپ کے تفسر سے گورنمنٹ سے یہ درفاس ہوگی کہ یہ جتنی چیزیں پاکستان کے اندر ہو سکتی ہیں ان تمام چیزوں کی امپورٹ کے اوپر یا تو ریگولیٹری ڈیوٹی کو بڑھا دیں یا ان کے پر ڈیمپنگ ڈیوٹی 3-4 ٹائم بڑھا دیں تاکہ آپ کی جو پاکستان کی محصولات ہیں ان کے پر کام کریں دوسرا جس کے اندر ہم بہت ہمارے اندر ہمارے حل اور جب بھی آپ توریزم کو فروض دیتے ہیں تو وہاں پہ آپ باقیدہ فائیف اسٹار ہوتل بناتے ہیں اور اپنی وہاں پہ کارٹیج مارکٹ بناتے ہیں اس لئے کہ جب کوئی فورنر آتا ہے تو اس فورنر سے جب آپ کی کارٹیج انڈسٹری چلتے ہیں تو وہاں سے آپ کی ایس ای می چلتے ہیں اور وہاں سے آپ کی جو غریب طبقہ ہوتا ہے اور ان کے باس دولار آنش ہوتا ہے اور وہاں سے آپ کی جو اکھنومی ہوتا ہے اس کو بورش ملتا ہے ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ملت میں رشن بہت آئی کرتے ہیں یہ جو ہماری زینب مارکٹ ہے اس زینب مارکٹ میں تمام جب ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں جب ہم ٹیکسٹیل ایکسپورٹ کرتے ہیں تو جو اس کا لیفٹ آور بچتا ہے جو اس کے لیجکشن بچتی تھی وہ زینب مارکٹ میں جاتی تھی اور آپ یقین مانے کہ زینب مارکٹ ہوتی تھی وہ رشن سے بھاری بھی ہوتی تھی اور دیلی بیسز کے پر وہاں پہ لاکھوں ڈالر آئی کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایسی بہت ساری بہت ساری بہت ساری بہت ساری بہت ساری بہت ساری موجود ہیں لیکن گورنمنٹ لیویل کے اوپر ایک بہت اسشت ضرورتی ہے کہ ایک ٹھنگ ٹنگ بنایا جائے اور اس ٹھنگ ٹنگ کے اندار پاکستان کے جتنے ایکسپورٹرز ہیں ان کو بٹھائی جائے ہمارے جاوید بھائی کا تعلق اسسوسیشن سے لیکن میں مشہارہ دیتا ہوں ہمیشہ اسسوسیشن سے آپ نے دوسرے کام لے لیکن ملک کے پالیشی بنانے کے لیے جائے ملے آبی را دائرisia stiller Airs اگر آپ ملے اس ڈاپ کے ٹ smoڈ ٹکوٹر کو بولا ہے اگر آپ اس ڈاپ ٹکسٹائل کے ا Pron오 کو بلا ہے اگر آپ اس ڈاپ عوش ٹ تاپ ایک سپورٹر کو بلا ہے اسپاسس module s کے ٹکوٹر کو بلا ہے اس gore سیڈاپ شیئیے لیتر کے اس پر اُخمامر آپ اس نے بلا ہے اور بڑگی ہیں اس جدے ان کے ساتھ ملے ایک تنگ اور وہ تنگ بنانے کے بارے ہون تنگ بنانے کے بارے اور اپنے کا بہت ساری چیزیں ایمپورٹ بھی کرے کی جاری ہیں ایکسپورٹ میں اتنا نہیں ہو رہا ہے جتنا ایمپورٹ ہمارے ملک میں آپ نے جو بیسکلی میں نے دیکھا جیسے برکل انیشلی کہ ہر چیز اس میں ہمارے ملک میں چار موسم ہیں ہر فروٹ ہے یعنی کہ نوادرات ہیں زخیریں ہیں جیسے ہمیں ایک ہوں گی چاول ہیں گندوم ہیں ہر چیز ماشاء اللہ ہمارے ملک میں ہوگ رہی ہے اور سب چیزیں موجود ہیں تو میں ان لوگوں کو جیسے ابھی کچھ میں نے سنا کہ چینی کی جو ہیں بہت ساری بوریاں پکڑی گئیں اور گندوم پکڑی گئیں ایسا ہوا تو یار ایک غریب کا جو اس تک پہنچنا چاہیے تو پلیز ایسا تو نہ کریں کہ آپ لوگ اتنا کچھ ایک دوسرے کو یعنی کہ ڈی گریٹ کرنے کے لیے اتنا بندہ گر جاتا ہے کہ اسے یہ نہیں معلوم کہ وہ عام عوام کا لکمہ چھیل رہا ہے اور معصوم بچوں کا قصور ہے کہ ان تک وہ چیز نہ پہنچا ہے اور وہ کیڑے کھا جائیں تو اتنا تو ظلم نہ کریں کچھ تو انسانیت انسان میں ہونی چاہیے جب آپ غریب عوام کا سوچنا ہی نہیں چاہتے تو پھر کیوں اس پر بادشاہ بن کے کھڑا ہونا چاہتے ہیں ہم ہمارا پھر قصہ اس طرح دھورایا جائے گا جیسے فیرون کا قصہ کارون کا کہتے ہیں ہارون کا قصہ ہو گیا نا وہ ہم لوگ ان کے قصے سنانے جائیں گے ایسا ہے کہ کارون کا خزانہ ہو گیا ہم لوگوں کو یہ نہیں کتنی ساری چابیاں لادنے کا ہمارا ایک ہو کی ہمارے اتنی بڑی بڑی جگائیں تھی کچھ نہیں آپ ساتھ لے کے جاؤ گے کچھ عوام کا سوچیں اپنے صرف ایگو ایگو کو سامنے لا کے اگر ہم لوگوں کے جو کچھ لوگ ہیں میں نام نہیں منشن کرتی کیونکہ یہ کوئی کرنٹ افیر نہیں ہے بہت ہی پیارے سے لوگ موجود ہیں جن کے پاس ایک چھوٹا سا پیارا سا دل ہے جو لوگوں کے لئے سوچتا ہے اور اپنے ملک کے لئے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں سب کچھ ہو سکتا ہے بس ایک اچھا ایکشن ایک سسٹم تھوڑا سا بنانے کی ضرورت ہے میں جعوید صاحب کے پاس جاؤں گی اور یہ پوچھوں گی جعوید صاحب ہمارے ملک میں چیزیں ہیں اور باہر ملک میں میری سسٹر کینیڈا میں وہ کہتی ہے کہ یہاں کا سسٹم چینج کر دیتے ہیں اور چیزیں یہاں کی ہوتی ہیں سیار کوٹ کا چاہول کتنا خوشبوت دار اور یہاں کا اپل میں کہتی ہوں سوات کا میں نے اپل کھایا تو میں کہتی ہوں تین چار دن تک بھی میری گاڑی میں پڑھا رہا اس کا ٹیسٹ اور نہ وہ مر جایا اچھا جی آپ سے یہ سوال کروں گی بلککو نیشریل ہی اور آپ بہت اچھا جواب بھی دے دیں گے ہمارے درمین ایک کالر ہیں ہلو اسلام علیکم بلککو نیشریل ہی بہت اچھا جائے یا کیسے ہو مجھے معلوم جائے آپ کے تمام محسس مہمانوں کو سلام ابھی جو بھائی بات کرے پر میں ان کو بلکل سیکنڈ کروں گا لیکھیں یہ کراچی کا جو بزنس مہن ہے اس نے پورے ملک کو سنبھالا ہوا ہے اور انگ یعنی آپ دیکھیں کہ کئی چیارٹی ہو کئی کوئی امداد کی ضرورت ہو تو بڑھ کے آگے آتا ہے اور میں کہتا ہوں کراچی جیسا چیارٹیبل شہر پورے پاکستان میں چاہے ہسپلزوں چاہے انڈس دیکھ لیں کہیں دیکھ لیں ان کے بزنسمنوں نے اتنا پیسہ دیا یقین کریں کہ سبھی یعنی شاید پورے پاکستان میں پورے ورڈ کے اندر اتنا چندہ شاید نہیں کلیکٹ ہو سبتا اور ایوین کووٹ کے ترمیان بھی لوگوں نے بڑی ہلپ کی لیکن انفرشنٹلی میں کیونکہ خود میرا بزنس پر تعلق ہے اور سمال انڈسٹلی پر بہتا ہے تو میں جب انڈسٹلی میں جاتا ہوں سائیٹو وغیرہ میں ادر جو روڈیں ان کی خراب ہوئی ہیں پوٹی پوٹی ہوئی ہیں یقین کریں گودرا کے علاقہ جہاں اچھا خاصا کام ہوتا سمال انڈسٹلیز کام کر رہی ہیں لیکن وہاں انفرشنٹلی نہیں ہے یہ تو کام گورنمنٹ کرنے دے کرنے کا اور ہمیں مطلب بزنسمنٹ کو اپنے پیسے لگا کے بھی روڈ بنا رہے ہیں لیکن اتنا بڑا سٹکشن ان کا بنانے کا نہیں ہے جب تک آپ کی جو روڈ نیٹ ورک کیومنکیشن نیٹ ورک نہیں ہوتا آپ کی کرٹریز سسٹم صحیح نہیں ہوگا آپ کی ٹرانسپورٹ صحیح نہیں ہوگی تو دیفنیٹلی آپ کی پروڈکشن اس سے متاثر ہوتی ہے میرا سوال ان لوگ سے یہی ہے کیا کیا گورنمنٹ ہماری جو بزنس میں اتنا بڑا بولیوم ہے بزنس کا بہت سارے سائٹس ہیں ہیں بزنس کے تو کیا وہ اس چیز کو کیوں نہیں اٹھا رہے اور یہ میں خاص طور پر روڈ کے ممیلے تو انتہائی مجھے شرم آتی جب میں جاتا ہوں اور اتنی تقلیتی صورتی آرہ ہوتی جب روڈ روڈ سے مگزر کے ایک پڑی فیکٹری کے اندر خوشتے اور وہاں دھول مٹی میں جا کے آپ جاتے ہیں تو اب یعنی آپ یہ دیکھیں نیک کرنگی میں فیکٹری ہے نورٹ کراچی میں تو دیفنسپورٹ بندہ آتا ہے بہت شکریہ اچھا ایک جو یعیہ نے کوسچن کیا ہے میں ریال بتا ہوں سر ایسا ہی ہے لیکن پھر بھی یہ جو کرنگی کے سائٹ کے روڈ تو پھر بھی میں نے کچھ بہتر بلوکس کرنگی اور اس سکتے تو میں نے پکے ہی دیکھے لیکن میں اور اس سے آگے شاید میرا بھی جانا نہیں ہوا لبریکنٹ شاید اس سے آگے اور بہت ساری فیکٹریز ہیں اس سے آگے مجھے نہیں معلوم لیکن میں جب اس سائٹ گئی نا یہ جو ہے سائٹ ایریا سائٹ پر آتا ہے لیاقت آباد سے آگے اتنا خراب روڈ اوف میرے خدایا یعنی کہ میں میں کیا بتاؤں اگر میری فور ایکزمپل گاڑی میں ایسی نا ہے ایک بات ایسے آپ یہ کین کہ میں نے ان عورتوں کو بائک پر بیٹھے دی جنہوں نے پورے پورے دوپٹے مردوں نے پورے پورے اتنی گرد ہو رہی تھی کہ بندہ تھوڑی دیر ایسے لگے جیسے فیس پونٹرز نے چہرے پر اور یہ جنپ ہیں اور اتنی بڑی بڑی وہاں فیکٹریز ہیں میں حیران ہوں جو ادر سے ٹرک نکل رہے تھے جو مال بھر دائی کے نکل رہا تھا اور وہ یوں یوں ٹرک چل رہا ہے اس کے کتنے فائدے ہیں نمبر ون تو یہ کہ اس سے جو آپ کا میکپ تو اس کے اپنے دیفرلی آپ کا میکپ کر رہے ہیں اور دوسرا جتنی جنپ سوری تھی تو آپ کا سائز کرنی کی ضرورتنی ہے آپ کا باتنہ کا ہو گیا ملہ چاہی ہے میں ٹھیک رہا جو آپ کا ہوں یہی ایہیہ ثاب Tradق carriers میں کہیں گے آپ ٹیکس لگا دیں ٹیک 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 geblling جب کراچی میک ہے لیکتابار سپر مارکٹ اسے جو ٹیک 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 ٹ lumière کٹ حدہ ہوتا ہے وہ لاہور کے ٹیک 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 ٹ caus Adri رہشد ک씨 Fried hése gener dieز parço جب کمیشنر کراچی کاٹی میں آئے تھے تو ہم نے یہ سوال کیا تھا ان کے لئے بڑی عجیب بات تھی کہ لیاقتاباس سپر مارکٹ کا ٹیکس جو ہے وہ لاہور شہر سے زیادہ ہے دوسرا میری رائے یہ ہے اور راشد بھائی یقینا ہم سے بہت آگے ہیں ان کا سوچ بہت ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے پتھارے دار یا ریڑی والے جو لگی ہوتے ہیں ان سے بھتا تو لیا جاتا ہے اس میں تو دوسری رائے کوئی ہے ہی نہیں جو کون سی جنسیز لیتے ہیں کیا لیتے ہیں اس کو چھوڑیں وہ ہماری بیہث نہیں ہے لیکن گورنمنٹ کو چاہیے ان کو ایک لائسنس دے دیں ان سے منتلی یا ایرلی بولے جی آپ سے پانچ ہزار ٹین ہزار دو ہزار ایک ہزار جو بھی ہو وہ لیا جائے گا آپ کو کوئی اجنسیز تنگ نہیں کریں گی کوئی تنگ نہیں کریں گا آپ کا لائسنس سامنے لگا ہوگا جس طرح وہ گدا گاڑی کے ایک زمانے میں لائسنس لگا ہوتا تھا اس کا نمبر لگا ہوتا تھا تو نمبر پیٹ لگی ہوگی میں سمجھتا ہوں یہ طریقہ ہے کہ فنڈ ریزنگ کا اس سارے پیسے کو وہ خرچ کریں روڈوں پر اور اس کے بعد خدا را خدا را جب روڈ بن جائیں تو دوسرے والے آکے فورا خدا ہی نہ شروع کر دیا کریں روڈ بننے سے پہلے سارے انڈرگراؤن کام ہو جانے چاہیے پھر آپ کا روڈ ساگیے ایک سال بعد بارش ہوتی ہے ہمارے تو کراچی میں بارش بہت کم ہوتی ہے میں اس کے بعد آپ کو مشاہد ہوں میں نے انزا کاغان داران گئی ان کے روڈ سنے بککے ہیں کوئی اتنی بارش ہوں گی کتنے کتنے وہ ہوتے ہیں یہ جلی سے بہت طریقہ بہت اچھا سولیشن ہے دیکھیں میں نے آپ کو کہا ہے کہ سولیشن تو بہت ہوتے ہیں صرف ایک ویل ہونی چاہیے لیکن کیونکہ ابھی جو گورنمنٹ ہے وہ اتنے سارے چیزوں میں ملجیب ہوتے ہیں اور جو کچھ ان کو کرنا ہوتے وہ بیچارے کنفیوز جاتے ہیں پوری دنیا میں کیا ہے کہ دیکھیں تھائیلینڈ کے اندار ایک زمانے میں جاہے کرتے تھے تو ایرپورٹ سے اور جب شہر میں جاتے تھے تو وہاں پہ بہت ایکسٹر اورنری رشت ہوتا تھا جائر بھائی اور کبھی کبار جاتے تھے دو گھنٹا لگ جاتا تھا انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر ایک فلائیوور برنا دیا اور اس کے اس پر انہوں نے کہ شائع بھی جو اس فلائیونگ مینج کشتری Antes اس کو پچاس بات دینا ہے آپ اگر آپ کو جلدی ہیں تو آپ پچاس بات دے دیں اور چلی ہیں اور وہ انہوں نے کیا کر رہا ہے اس کو پریوٹ کر دیا کہ کسی بندے کو انہوں نے ٹلائیل کر رہا ہے اور ٹلائیل کرنا اسی طرح سے بیوٹی سسٹم کے اوپر آپ کے شہر کے انتر جہاں آپ کو ٹرانس پورٹ کے مسئلہ ہے جہاں آپ سمجھے دی کی یہ روڈ جا رہی ہے ابھی یہی ہے بہت اچھی بات کری کہ اگر آپ صبح نکلے ہیں اپنے کاربار پر جانے کے لیے اور پندرہ منڈ کا راستہ ہے اور بکوز آف روڈ اور بکوز آف ان تمام وجہات کے بنا پر اگر آپ ٹینتالیس منڈ میں جا رہے ہیں تو جو تیس منڈ کا پیٹرول جل رہے ہیں وہ آپ امپورٹ کر رہے ہیں جو تیس منڈ کا پیٹرول آپ کے پاس جلا رہے ہیں وہ آپ کی معیشت کو تباہ کر رہے ہیں اور جو ایک بزنس پر تیس منڈ جو تیس منڈ کا پیٹرول اگر میری کوئی لیبر تیس منڈ کے لیے پاس رہے ہیں تو وہ خالی میرا نقصان نہیں ہے وہ میرا بھی نقصان ہے میری لیبر کے نقصان ہے میرے ملک کا بھی نقصان ہے تو وہاں پہ میں آپ کے تباسین مشورت دوں گا کہ جن جن روڈوں کے پر ہے وہاں پہ روڈے بنائیں اور بزنس منڈ کو تینڈ کریں کہ اب یہاں پہ اگر کوئی بندہ خدائی کرے گا تو آپ کی پرمیشن چاہیے گا اور دست سال کی روڈ آف کا ہے اور دس سال کے اندار آپ اس کے اندار وہ اپنا پیسہ لیتا رہے ہیں اور دس سال کے بعد آپ یہ گورنمنٹ کے حوالے کرتے ہیں راشد صاحب ایک بات دوتا ہے آپ کا بزنسمن بن گئے آپ کچھ اچھے سے کچھ آپ میں کچھ پارٹی والی جوائن کر رہے ہیں کچھ اچھا کام کرنا سکتے ہیں پارٹی میں اچھے لہوں گے نہیں راشد صاحب اور راشد بھائی جوائیں اور ایڈ من اپنے بھائی راشد بھائی کنگ میکر ہیں اچھے سا شہر ہے کہ ہم فقیروں سے دوستی کر لو گر سکھا دیں گے بادشاہ گری کا تو نہیں نہیں کہ سکتے بڑے اچھے ڈے یا اچھے سکتے ہیں میں دیکھ رہے ہوں اور ایک ایسا بندہ اگر جیسے انہوں نے بھی روڈ کے بارے میں کہا تو ایسا ہو جائے تو کچھ کتنے لوگوں کو فائٹا ہو جائے راشد بھائی سپورٹس لوگر ہے ماشا اللہ ماشا اللہ اچھے سپورٹس مین ہے اور ہمیشہ اکٹف رہتے ہیں ہماری فیڈریشن میں بھی بہتر ایکٹیو رہتی ہے ماشاءاللہ اور یہ جس طرح آپ لوگ آئیڈیاس دے رہے ہیں اللہ کہے کسی کے دل پہ کاش کی ترے دل میں اتر جائے میری بات تو کاش کچھ لوگوں کے لیے بہتر سوچ لیں اور میں بی پریکٹیکل بتا رہے ہوں میں وہاں سے گاڑی یقین کرو اور یہ آج کے نہیں وہ دو تین سال ہو گئے میں ایسے ہی ٹوٹا وہاں روڈ دیکھا ہے اور یہ سائیڈ پر سائیڈ پر تو آپ دیکھیں وہ روڈ چوڑے چوڑے ہیں لیکن سب گھڑے بنے میں میں کہتے ہیں کہ یہاں سے کتنے بڑی بڑی گاریاں گزرتی ہیں کسی کو احساس نہیں آتا کوئی تو پلان ہوتا کسی نہ کوئی اورگنیزیشن ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں کتنے پرابلم ہیں خدا نہ کہتا کہ بارشیں گھڑے بھر جائیں تو کچھ بائک پر کچھ فیملی گر جائیں کتنے پرابلم ہیں تو ان چیزوں کے بارے میں کون سوچیں گھڑے امام کو سوچیں گھڑے سب ہی میں ایک ہوں گا کہ روڈ تو ہونے چاہیے جیسے راشد بھائی میں کوئی سیکنڈ کریں گے آپ کہیں آؤٹ آف کنٹری جائیں تو زیادہ کوشش ہی ہوتی ہے پیدل چلیں پیدل چلیں مثال جوتے گھر سے پولیش کرنے دو دن کے بعد بھی پولیش کرنے کی ضرورت نہیں ایسا بھی ہوتا ہے تو روڈ بنے ہوں گے ٹرانسپورٹ ہوگی تو مجھے نہیں ضرورت اگر مجھے پتہ ہے کہ میں یہاں اس ٹیشن کے اوپر اپنی کاری کھڑی کر کے جاؤں گا پچاس سوہ پورے دن کے اس کی پارکنگ فیز دے دوں گا وہاں سے میں ٹیوب میں یا ٹرین میں یا بس میں بیٹھوں گا اپنے آفیس پہنگ جاؤں گا تو مجھے میں سمتا ہوں اس سے بہت زیادہ مہنگائی کا فرق پڑے گا مہنگائی کم ہوگی اب راشد بھائی اپنی گاڑی لے کر جا رہا ہوں میں اپنی گاڑی لے کر جا رہا ہوں راشد بھائی کا بیٹا اپنی گاڑی لے کر جا رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ گورنمنٹ سے گزارش ہے یہ جو ایک ہم سون رہے تھے موٹروے گرین چینل وغیرہ خدا رہا خدا رہا روڈوں کی حالت بوری بارشوں سے بیڑا گرہ یہ ہے ناید گاڑی لے کر جا رہے ہیں ناید گا اسلام علیکم اسلام اسلام حقا شکریہ سوم آلیکم اسلام آلیکم اس کے لئے موسیقی آپו کنی کنید عمرت صالتے پی broken مجھے ایا To baobigo بکنی ایب آپ کی توانی دعوی بAUDIBLE امیر مجھے آپ کو جاتی خود کی حسابه امیر باشی overwhelming شکریúsica ہمارا شکری Jeremy سitud cnow مجھے آپ کو بھئی گانوری نقة اگر آپ سے دیکھ мир importante ایک جو لم يوجود اسے میں امپورت کرتے ہیں ان کے ساتھ میری مرنگ فیسر ہی جائے ساڑھے دو بجے ہم نے اندرگراؤنڈ ٹرین لے لی جب اندرگراؤنڈ ٹرین لے تو میرے ساتھ بندہ تا جس نے مرنگ فیسر رہی تھی تو اس نے کہا کہ ہم بھی بہت آنٹے میں یہ فیٹری کا مالک ہے اور یہ بھی ہم ساتھ ہی جاہرے ہیں تو منہ کو کہا کہ بہت بڑی فیٹری ہے تو اس نے بڑی فیکٹری کا مالک ہے وہ ٹرین پہ جاہرے ہیں وہ ٹرین پہ جاہرے ہیں تو اس نے کہا کہ راشد بھائی یہاں پہ 98 پرسنل لوگ ہیں یہاں پہ ٹرین پہ ٹرین سامال کرتے ہیں کیونکہ اس کی فیکٹری ہے اگر یہ اپنے گھر سے گاڑی پہ جائے گا تو اس کو دو گھنٹا لگے گا کیونکہ بہت دور ہیں اور اگر یہاں سے ٹرین سے جاتا ہے تو یہ اپنے ٹرین سے ٹرین پہ پہنچ جاتا ہے تو اگر ہمارے بھی اندرگراؤنٹ رینیں بنا شہ جائے دیکھیں ہم ڈالر کے مسائل میں کیوں ہیں کیونکہ ہماری اسپورٹ تو ہون ہی پارے ہیں کیونکہ ہمارے تو پچھے پچیس سال کے جتنے گورنمنٹس گئی ہیں انہوں نے ہم کو کچھ بھی نہیں دیا نہ ہمارے ریٹرنز بھی ہیں نہ ہمارے ریفنڈ بھی ہیں ان کے چہرے پہل کیسی بسیترات ہے نو ریفنڈ اگر آپ کی بات کو یہاں سے ایک منم میں چاہوں گے ان کی بات رہ گئی تھی کہ کالر نے آپ نے بہت پیاری بات کی اور میں ان کی بات کو بیچ میں آئٹ کرتا ہوں آپ نے کیا کہا کہ اگر یہ اپنی گاڑی میں جا رہے ہیں وہ اپنی گاڑی میں جا تو روڈ پہ ایک بڑے ہیوز ہو گیا لیکن اگر جیسے کہتے کہ منسٹر بھی یا کوئی بھی پرسن بزنس مین جس کا اتنا سب کچھ ہے پھر بھی وہ بس میں جا رہا ہے یا انڈرگراؤنٹ ٹرین ہے اگر ہمارے پاکستان کے اندر گورنمنٹ ایک ریزنیبل چارجز بھی لے لے اور کچھ ایزیس ٹرین اور صاف سترے روڈ پروائیڈ کر دے با خدا امیر غریب کی کلاسفیکشن ختم ہو جائے گی اور یہ جو ہر بندہ جو گاڑی لے کے نا ہر کسی کے پاس جو روڈ جا کے دیکھیں یقین کریں آپ شارعہ فیصل پہ پانچ بجے جب آفیس ٹائم شروع چھ بجے خدا کی قسم گزر کے بتا دیں آپ اتنی پروبلم میں جائیں گے آپ اتنی سٹریس فور ہو جائیں گے یعنی کہ یہاں سے آپ جو صدر یا آواری سے لے کے آپ جو انا قائدہ بات تک نہیں جا سکتے اتنا برا ٹرافیک ہے تو مجھے بتائیں کہ اس کا کیا آپ کے نظر میں کیا یہ حصہ ہونا چاہیئے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی سب سے پہلے تو ہمیں مائنڈ سیٹ چینج کرنی کی ضرورت ہے مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے اس کے لیے آپ کو اپنے سکولوں میں گاڑی کستان چلانی ہے اب آپ دیکھیں شایر فیصل پہ دیکھ لیں کہ مرسیکلالے جو ہمارے بھائی ہوتے ہیں وہ زگ زگ کرتے ہوئے آگے بسوں والے وہ آگے ہیں اپنے ٹریک میں نہیں چل رہے اگر سب اپنے ٹریک میں چلیں گے تو یقین کریں کہ ٹرافیک نہیں رکے گا کبھی نہیں رکے گا اور دوسرا ہمارے جو صاحبِ بابِ اقتدار ہیں ان کا جو گن مین ہوتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو منسٹر سمجھ رہا ہوتا ہے بلکل صحیح ہے اور اور پھر میں ہمارے بزنس کمیونٹی کے کچھ لوگ جن کے پیشلے ویگو میں گاری ہوتی ہے وہ اپنی وییٹ میں جا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح ٹرافیک کو ہٹا رہے ہوتے ہیں جیسے بادشاہ وقت گزر رہے ہیں اور لوگ گالیاں دیتے ہیں کچھ سسٹم نہیں کچھ سسٹم نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ کانون کو امپلیمنٹ کریں کانون کانون ہے کانون یہ نہیں ہے کہ جاوید کا بیٹا جو ہے وہ بہت بڑا آفیسر ہے تو اس کے لئے کانون نہیں ہے اور فلان کوئی وہ نہیں ہے تو وہ رگڑا جائے گا کانون سب کے لئے ہونا چاہیے جس سے ٹیکس میں ہماری گردن پکڑی جاتی ہے ٹیکس دینا ہے فلان ٹیکس ہے پراپرٹی ٹیکس ہے آپ دونوں کی باتیں آپ دونوں کی باتیں مجھے یہ سمجھ جا رہے گی کہ اگر بہت کچھ کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں جب کوئی بھی منسٹر گزرتا ہے تو آپ سب کو رک جاؤ سب رک جاتے ہیں آپ روکتے ہو تو رک جاتے ہیں تو آپ بھی سسٹم بنے اور میں چاہوں گی کہ جیسے لوگ جو ڈیفرنٹ کنٹریز کے وزید کرتے ہیں آپ بہت قریب سے ملک دے ہیں ہمارے کچھ عمام تو نہیں جا چاہتے ہیں باہر ملک نہیں گئی اب میں بھی گئی ہوں تو اتنا خوف تھا کہ آپ باؤنڈری جو ہے نا وہ جو ٹیکسی ڈرائبر ہے کروس نہیں کر رہا تھا کیونکہ رسٹرکشن تھی گورنمنٹ کی وہ کوئی کونسٹیبل نہیں تھا یا تو وہ بچارہ یوں یوں جو کر کر کے ہی بچارہ اس کی کوئی سنتا ہی نہیں ہے سچ بتا رہی ہوں اور وہاں پر آپ جب ڈیفرنٹ کنٹریز میں یہ لوگ جاتے ہیں کیسے رولز فالو کرتے ہیں آپ لوگوں کی اتنی اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنا ریپر اٹھا کے بھی بار پھینک سکیں یہ سسٹم بنایا جاتا ہے دونوں کی ایک ہی بات ہے آپ انفراسٹرکچر بھی بنا سکتے ہیں آپ سسٹم بھی بنا سکتے ہیں میں اپنی ایک بات کہنا چاہتی تھی وہی بالی بات ریپیٹ کہ جب آپ کسی کو روکنا چاہیں تو آپ کرفیو لگاتے ہیں کرونا میں کتنا سٹکنس کی آپ جو کچھ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں سسٹم بنائیں گے تو دین پھر اس کو ذرا سا کسی چیز کو خریدنا اور اس کو منیج کرنے میں بڑا فرق ہے تو آپ اس کو اینڈ تک تو اپنی گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں ان کو لے کے چلے گے بنا دیا روڈ بنا دیا بس ختم آپ کی جیوٹی ختم شارعہ فیصل پہ اپنے جیسے کہا لیکن شارعہ فیصل آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر زیادہ دم فورا اللہ کے لئے ایکسیڈنٹ ہو جائے کچھ ہوگا ایسا ہوتا ہے سبھی دیکھیں میں فورا لائٹر سائٹ ایک وہ مثال دوں گا کہ آپ نے کانا کہ منسٹرز وغیرہ ایک بادشاہ نے کانون نکالا تھا کہ یہاں سے کسی کو نہیں گزرنے دینا اس کے وزیر نے اس کا بیٹا یا اس کا کوئی بایف تو اس نے ایک لائٹر لکھے اس نے ایک لائٹر لکھ دیا روکو مت جانے دو روکو مت جانے دو وہ آئی اپنی لے کر اس نے کہا جی آپ نی جازیں گا روکو مت جانے دو بادشاہ تک خاتے ہیں بادشاہ کے پاپ وزیریاں سر میں نے تو لکھا تھا روکو مت جانے دو سمجھ کی بات ہے تو ہمیں روکو مت جانے دو کی اوپر عمل کرنا ہے بلکو صحیح لیکن نہیں اگر میں اپنی بات کر رہا ہوں رات بارہ ایک بجے اگر میں شارعہ فیصل پہ ہوں یا حافظ کے اوپر سپیڈ سے آ رہا ہوں تو میں سنگل کی اوپر نہیں کھڑا کرتا مجھے پتہ ہے پیچھے دمپر اتنی تیزی سے آ رہا ہوگا اس نے سنگل کی پر نہیں کھڑا ہونا اس نے مجھے اڑا دینا ہے قانون تو یہ ہونا چاہیے رات بارہ بجے ایک بجے اگر میں جا رہا ہوں سنگل ریڈ ہے تو میں کھڑا ہو جاؤں ہم دوسرے ملکوں کی بات تو کرتے ہیں لیکن عمل بھی تو کریں بلکو صحیح ہم لوگوں کا اگر ہم لوگ ہمارے لیے کچھ گورنمنٹ کر بھی دیتی ہے تو ہمیں تھوڑا سا رول خود بھی فالو کرنے چاہیے ہر چیز تو وہ گورنمنٹ تو نہیں ہمیں کان پکڑا کے جو آپ غلطیاں کر رہے ہیں آپ اپنے بچوں میں کر رہے کل انہی بچوں کے اللہ نہ کرے پھر ایکسیڈنٹ بی سی طرح ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں ہمارے پاپا نے ایسے کیا یہاں سے نکال دو یہاں سے نکال دو بچے ہیں لڑکے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں آپ سمجھ لیں کہ آپ آنے والی جنریشن کو مس گائٹ کر رہے ہیں اگر آپ اپنے بچے کو ابھی سے ہی کہیں نہیں بیٹا اپنے گاڑی میں شاپر رکھیں اس میں کچھرا رکھیں وہ بچہ وہاں سے کلک کرے گا لیکن اگر پھینک دو پھینک دو بائے تو پھر کیا ہوگا ایک وقت ہوگا کہ ہم اسی کچھرے کو وہی جنریشن جو نا ایک عذاب بن کے یہ کچھرا اور یہ مس مینجمنٹ آپ کے بچوں پر مسلط ہو جائے گی اور یہ آپ لوگوں کی کریشن ہوگی اور بکتے کی آنے والی جنریشن کیا کہتے ہیں عاشر صاحب ایسا ہے آپ بالکل سیکھا رہی ہیں کیونکہ دیکھیں جنریشن کے لئے پر جب بھی کام کشن کیا جاتا ہے لیکن یہ تمام چیزیں کہ کسی بھی ملک کو دیکھیں ایک مہاتر محمد نے پورے ملیشیا کو چینج کر دیا تھا ایک چونلائی نے پورے چینج کر دیا تو ہم کو جب تک ہماری لیڑک یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے میں تو کبھی نہیں چاہوں گا کہ میں اپنا ٹائم زائے کروں اور سنگل پر رکھوں لیکن میرا جو سسٹم ہوگا جو میرے ملک کا قانون ہوگا وہ مجھے وہ مجھے وہاں مجھے وہاں پر رکھے گا مجھے 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 اینی ہاؤ ٹیکس دینا ہے بلکل ٹھیک ہے ہم اور آپ جتنا بھی کچھ کوشش کر لیں اور میرا حالتا ہم اپتے طور پر بہت بھرپور کوشش کرتے ہیں ہم تو ٹریننگ بھی دیتے ہیں جائزائی کو محلم ہے کہ ہمارے بچوں کی ایک سمجھلیں اس کی اپنا محلمت کے بعد وہ تحرمت کے بعد ہمارے فرائٹی ہم لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں کہ نی بھی ٹھیک ہے آپ نے بچوں کو ٹرین کرنا ہے آپ نے اپنے فرینیو کو ٹرین کرنا ہے یہ جب تک موٹیویشنل میکسج ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بڑے توسط سے بتاؤں گا کہ میں نے عادی سے زیادہ دنیا دیکھی ہے اور بلیف کریں کہ میں نے پاکستانی لوگوں سے اچھے لوگ نہیں دیکھیں پاکستانی عوام سے اچھی پاکستانی عوام نہیں دیکھیں جتنے فلانتھروپیس اور جتنا آج ہماریاں عزیزوں کا رشتہداروں کا بڑھوں کا بزروں کا چچا کا جتنا عدم اور لحاظ آج ہمارے اندر ہے دنیا کا اتنا سب ہی نہیں ہے ہم بہترین لوگ ہیں ہمارے پاس جتنی قدرتی مسائل موجود ہیں اتنی قدرتی مسائل شاید دنیا کے ایک پرسنل ممالک لیکن ہم ایکسپلول کریں ہمارے گھر میں مرسیڈیز بھی کھڑی ہوئی ہے ہمارے گھر میں پرادو بھی کھڑی ہوئی ہے ہمارے گھر میں ساری گاڑیں اور گھر کے کسی افراد کو جب اس کو کوئی ارجنسی پڑھ لیا وہ سامنے سے ٹکسی پکڑ گیا کسی مرسیڑ کے ساتھ وہاں جا رہے ہیں ہماری مثال اس وقت ایسی ہے ہم کو ایک اچھی قیدت کی ضرورت ہے ہم کو اس وقت یونٹی کی ضرورت ہے کہ ہم اگر آج بھی اپنے آپ کو صحیح کریں اور آج بھی اگر ہم اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے رنگ کو نسل کو مذہب کو قومیت کو سب کو بالے تاک رکھ کے اگر صرف پاکستان کے لئے ووٹ ڈالیں تو یقین مانیں کہ آج بھی ہمارے ہاں جتنی بہتری آسکتی ہے آپ کے تصور میں نہیں ہے ہمارے ہاں دنیا سے بے تہاشا فنڈ آتا ہے ڈیولیپنٹ کا بھی فنڈ آتا ہے جو بہت سارے فنڈ آتا ہے بہت سارے فنڈ آتا ہے لیکن 80 سے 90% جو فنڈ ہوتے ہیں وہ فنڈ آج سمال ہونے چاہتے ہیں جیسے میں آپ کو بھی روڈ کرتے ہیں کیونکہ پاکستان کے عوام بہت بہت بائس کروڑ عوام ہیں تو اگر آج آپ ایک انٹرنیشنل ٹینڈر نکالیں کہ کناچی کے اندر ہم کو بیوٹی سسٹرم کے اوپر ایک انڈرگراؤن ٹرین کا نیٹ ورک چلا رہا ہے میری گارنٹی ہے کہ چانے بھی آئے گا تیوان بھی آئے گا دنیا کے بیشتہام ملک آکے اور اس کے اندر وہ آپ کو باقیدہ مطلب اس ٹینڈر کے لائے ہوگی نہیں ہے یہاں ہم کرنا چاہتے ہیں اور جن جان آپ یہ کریں گے آپ کو پیٹول کی امپورٹ ہوگی وہ کارٹر ہو جائے گی جب آپ کے پیٹول کی امپورٹ ہو جائے گی تو آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کا ڈاولر کھان سے پاک امران خان سے کیوں نہیں مل رہے آپ کیا کر رہے ہیں ٹائم کیوں سائے کر رہے ہیں پخارش شفت نہیں مل لی بھر حاشت میں اپنی مل لیں راشد بھای میں انہوں سے بہت بات لوں آپ کا تو یوگ موٹیویشنل میسج کیونکہ ٹائم ہوگے کھانا آپ سے جاتے جاتے پوچھتا جب آپ پچھ کیا باتا ہے راشد بھائی راشد بھائی ابھی کاتی میں مسود ناکی بھائی سے سلمان اسلام سے بات ہو رہی تھی میں نے کہا کہ ہم کیوں نہیں بزنسمن اپنا میر لاتے اپنا میر لائے ایک بزنسمن میر آئے جس کو پیسے کمانے کھانے کا لالچ نہ ہو اور کسی سیاسی پارٹی سے نہ ہو دیکھیں بزنس یہ ہمارے انفرسٹرکچر ہے نا جو میر لانے کا طرق ہے وہ جہا ہے کہ اگر وہ بزنسمن بھی آئے گا کسی سیاسی پارٹی کاؤ گا اور کسی سیاسی پارٹی کاؤ گا تو وہ میر کو سب سے پہلی جو بریفنگ لیں گے وہ کہیں گے کہ تم یہاں سے پارٹی کو کیسے فیننس کر ہو گئے ٹھیک ہے تو جب وہ ڈے ون سے آئے گا تو اس کا فوکس میں اور آپ اور انفرسٹرکچر نہیں ہوگا دیکھیں شہر کراچی کے اندر جو کام ہو گیا تھا پرویز مشرف کے دور میں اور جو کام کر جا تھا مصطفیہ کمال نے میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں لیکن اچھا کام کیا تھا اس کے بعد سے لے کہ آج تک کراچی کے اندر بلکل ایک روپے کا کام بھی با جبکہ کراچی دیکھیں میں آپ کو کہاں کہ کراچی کے اوپر جو پیسہ لگائے گا کراچی کے اوپر جو فوکس کرے گا وہ پاکستان کے پر راج کرے گا اس لئے کہ کراچی کی آواز پورے پاکستان میں جاتی ہی جاتی ہے کیونکہ کراچی کی خوشحالی ہوتی ہے تو پورے پاکستان کی خوشحالی ہوتی ہے یہ ہوتی ہے یہ صحیح ہے جو کراچی کو اوپر جو کراچی جو کراچی کو فوکس کرے گا جو کراچی کو فوکس کرے گا جو کراچی کی بزنس پر انفرسٹرکچر بنا دے گا آپ بلیف کرے گا کہ کئی سالوں تک پاکستان کے پر راج کرے گا بس آپ کا آنے کا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ دونوں کی باتوں کا جو میں لبے لبا بہت کاؤں گی یا جو ایک فوکس یہ ہے کہ پارٹی والے لوگ تو میں نے دیکھا بے شک کرتے ہوں گے لیکن وہ ایک دوسرے کو پوائنٹ کرتے ہیں لیکن میں نے دیکھا ہے یہ بزنس کمیونٹی ہوتی ہے اور انفرسٹرکچر جو ہوتا ہے ان پر کھڑا ہوکے بلڈنگ بنتی ہے اگر میرے پاس میں یہ کہوں گے ان سے تھوڑا سا سیکھا ہے کہ اگر ہمارے بزنس منز یا ہمارے جو بڑے برینڈز ہیں اگر ہم ان کو تھوڑا تھوڑا کیونکہ کراچی ایک ہب ہے اگر ان کو تھوڑا تھوڑا کام یا ان کو کہا یہ آپ سمال لیں یہ جگہ آپ کر لیں تو میں کہتی ہوں یہ بہترین پرفارمنس کریں گے بینگا پاکستانی وہ اپنا بزنس بھی کریں گے اور اس جگہ کو بھی لک آفٹر کریں گے اگر ان کو تھوڑا تھوڑا کرائٹیری کچھ کام جیسے کہتے ہیں ڈیوائٹ کر دیا جائے ہر کام آپ لوگ نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کراچی پھولوں کی طرح گلدستے کی طرح اور دبائی کی طرح پریزنٹ ہو تو اس کے لئے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر بزنس مین کو اگر ایک چھوٹا سا کرائٹیریہ ایک کچھ کام جیسے یہ پارک آپ اس کو جو ہے آپ اس کو ہمیشہ کے لئے آپ اس کو دیکھیں صاف سترہ بھی رہے گا اس طرح کسی پرسن کو روڈ کا سائٹ دے دیں روڈ کے اوپر کچھ کام کرنا چاہے یہ روڈ آپ دیکھ لیں آپ ان کی کوئی ایسوسیشن کے کچھ خاص پریزنٹ کو کہیں یہ چیزیں کچھ اس ایریے میں اس طرح عام عوام بھی جو ہے اور وہ بھی فیسلیٹیشن جو ہے وہ آگے لوگوں کو پروائیڈ کرسے گا اس کے ذہن میں ہوگا یار اب یہ میں نے اتنا بہتر کی ہے اب میں یہ اور بہتر کر سکتا ہوں ریلیونٹو اپنی وہ کوئی ایسوسیشن یا کچھ ایسی چیز بنا لے لیکن جب تک آپ نہیں دیں گے لیکن جیسی وہ بچارہ کچھ اپنے تائی کرنے لگتا ہے تو گورمنٹ آکے کہتی ہے مجھے تو نہیں دیا تم کیا کر رہے ہو تو وہ ان کی آنکھیں اور زبان ایسے باہر آجاتی ہے وہ بچارہ بھائی ہے کہتا ہے چھوڑو میں اپنا کام ہی کر لو تو یہ کبھی بھی پوسیبل نہیں ہوگا جب تک آپ ہی صرف بیک بارن کو سپورٹ نہ کریں چلیں جی بہت کوشش کی ہے اپنی طرف سے اور ایک چھوٹا سا حصہ ملایا ہے اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں لیکن ابھی آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا keep watching good morning لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بار سبی کے ساتھ Welcome back good morning with سبی آپ کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے آج فرائیڈے ہے اور آج ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان عام عوام کی بات آپ تک پہنچائیں ہر کسی کو کچھ نہ کچھ کمپلینز تو چلتی ہیں کچھ مہنگائی سے جو ہیں عوام پس رہی ہے لیکن کچھ اور بھی پروبلمز ہیں جو ہم کوشش کریں گے good morning with سبی بینس ٹی وی پر ہم اس بات کو شیئر کر سکیں یہ current affair کا پروگرام ہرگز نہیں ہے یہ یہاں کا پروگرام ہے یہ دل سے ہے اور یہ دل کی بات ہم آج آپ سے کریں گے اور کوشش کریں گے کہ کچھ لوگ دکھی بہت ہیں Of course ایک ایک روپے جمع کر کے اپنا گھر لینا کوئی آسان نہیں ہے بہت مشکل ہے آپ اتنا easiest نہ سمجھیں ہمارے عوام میں کچھ لوگ ایزیس لے لیتے ہیں لیکن میں اس وقت جو بیٹھی ہوں جو میرے پیارے پیارے مہمان جو اس وقت بیٹھے ہیں وہ اس عوام کی بات کر رہے ہیں جس نے اپنا سونا بیچ کے پلوٹ لیا یا ایک فلیٹ لیا پندرہ لاکھ کا سولہ لاکھ کا اس طرح اس عوام کے لئے میں اس وقت آواز اٹھا رہی ہوں کوشش کر رہی ہوں میں نے کہا یہ current affair نہیں ہے لیکن میں یہاں سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اور اس وقت جو لوگ ہیں وہ بھی میرے ساتھ کھڑے ہیں اور ان نے کہا بلکل ہم آپ کے ساتھ ہیں اور بڑی عزاز کی بات ہے کہ پوری ایسوسیشن سمجھ لیں چاہے اس وقت تو تین لوگ پریزنٹ کریں میری نظر میں پوری ایسوسیشن اس وقت موجود ہے اور آباد سے ریلیونٹ ہے اور میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گی جب کورس میں ان سے بہت سارے سوالات کرنے اور اگر آپ بھی میری طرح عام عوام ہیں تو آپ ہم ہر ساتھ سوال کر سکتے ہیں اس سکرین پر پی ٹی سیل پر مینشن ہو رہا ہے آپ اس کو ہمیں کال کریں اور سوال بھی کر سکتے ہیں میں سوچتی ہوں یہ کتنی مشکل ہوگی کمیٹی ڈالنا اور جس کی بیس ہزار سیلری ہوگی یا پچیس ہزار اس کی بیٹی جوان ہوگی اس کی ایک سوچ ہوگی یا میں ساری زندگی کرائے پہ رہوں میں دس ہزار یا پندرہ ہزار تو نہیں دے سکتا نا میں اس آدمی کے گھر کے بارے میں سوچتی ہوں یا اس کا ایک سپنا ہوگا میری اتنی چالیس سال پچاس سال عمر گزر گئی میرے چھوٹے چھوٹے بچے میرا بھی ایک چھوٹا سا پلائٹ ہوں میرا بھی چھوٹا سا گھر ہوں اور پھر کوئی آئے اور اس کو رون کے چلا جائے ایسے کیسے ہو سکتا ہے یا کچھ تو حل ہوگا آپ تو اتنی بڑی بڑی جگہوں پہ بیٹھے ہیں اور یوں سائن کر دیتے ہیں آپ اس کا سلوشن کیوں نہیں نکالتے انیشیل کیوں نہیں پکڑتے آپ کو اتنا حسان لگتا ہے آپ کو پیتہ کتنے لوگ اس تکلیف سے ہارٹ اٹیک سے مر جاتے ہیں آپ لوگ مران ہیں آپ جلات کیوں بن رہے ہیں آپ سیچویشن سلوشن تو نکالیں اگر اس اس کا کوئی نہ کوئی بھی آپ اس کا وقب دیں اس کو کچھ نہ کچھ ایسی چیز دیں اگر آپ اس چیز کو توڑیں اگر وہ ایلیگل ہے تو آپ اس کو کچھ نہ کچھ ایسا سپورٹ کریں اس کو ایسے نہ کریں کہ وہ آپ کو باڈی کا حصہ نہیں ہے وہ کینسر کا نہیں ہے کہ اس کو کاٹ کے پھینک دیا وہ انسان ہے سر اس کی ایک فیملی ہے وہ بیک بون ہے آپ اس کی کمر توڑ دیں گے تو وہ کھڑا کیسے ہوگا تو میں آج اپنی عوام کے لئے ایک چھوٹی سی آواز بن رہی ہوں اور میرے ساتھ میرے بہت پیارے دیارہ پیلارہ پاکستان اور کیونکہ یہ زمین اور گھر سے جو لوگ چوڑے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ میری نظر میں پیلارہ پاکستان ہے تو میں سب سے پہلے ملواؤں گی چیئرمین ہے آباد کے اور ماشاء اللہ پوری ایسوسیشن کو لیٹ کریں سفیان آدیج اسلام علیکم علیکم اسلام علیکم شکریہ آپ کے ساتھ آپ کے بڑے پیارے دوست بھی موجود ہیں انٹرڈیکشن ہو جائے اور میرے رائٹ ہینڈ پر بیٹھے ہیں اور ان سے بھی بات کرواؤں گی اور آج گفتگو صرف ہماری نہیں ہوگی اور آپ لوگوں کے ہمارے ساتھ ہوگی جو اس وقت محمد الکاف تھائیس آپ موجود ہیں اسلام علیکم اللہ کا شکر اللہ کا شکر آج گفتگو کا ہم بہت ایک بڑا ٹاپک لے کر آئے ہیں اور میرے خیال میں لوگ اس پر اتنا سیریسٹی گفتگو سے اوائیڈ کرتے ہیں اور الطاف صاحب کے بلکل برابر میں موجود ہیں اس وقت موجود ہیں دانش روخ صاحب اور دانش صاحب جائے ہیں فارمر شیئرمین ہیں ساؤت ریجن آباد کے اسلام علیکم کیسے دانش بھائی ٹھیک ہے اچھا جی بلکل ایک ایسا ٹاپک جو ابھی چل رہا ہے اور لوگ اس کو اتنا زیادہ سیریسٹی نہیں دے رہے بند رہے ٹوٹ رہے اٹس ہو کے ان سے پوچھے جو فیس کر رہے ہیں تو صفیان صاحب آپ بتائیے آپ بولیے ہم تو کچھ نہیں کہنا آپ بات کیجئے کیا چل رہا ہے اس وقت لوگ ایزیسٹ بھروسہ کر کے گھر یا پلوٹ لے سکتے ہیں جی بلکل اس وقت بہت ہی عجیب سی فضا قائم ہو گئی ہے کہ بے یقینی کی فضا ہے اور جو لوگ اگر صحیح جگہ بھی رہ رہے ہیں تو وہ بھی کنفیوزڈ ہیں کہ ہمارا بھی آج گھر نہ ٹوٹ جائے اس وقت یہ سیچوئیشن ہے خاص کر کے عورتوں کی اور بچوں کی اور جو ابھی نسلہ ٹاور کے اندر سپیشلی ابھی جو ہم سیچوئیشن دیکھ کر آئیں اور جو وہاں پہ عورتوں بچوں کا جو رونا ہے اور جو بدامنی کی فضا ہے ان کے ساتھ وہ ایک ٹراما میں جلے گئے اور اس میں ایک دو خواتین تو ایسی جو بچاری ڈیوورسی ہیں اس نے بینک سے بینک نہیں جوب کرتی تو اس کے بینک سے لینڈنگ لیا ہے اپنی سیلری سے ہر مہنے اسی ہزار روپے کی وہ کس بھرتی ہے بینک کی آتا ہے اس نے دو سال پہلے لیا ہے اور مارکٹ والیو کے لیے بیلڈر نے آج سے چھ سال پہلے بچھا تھا کسی کو اس نے اس سے خریدا تو نیچرلی اس نے مہنگا ہی خریدا ہوگا اور آج اس نے سارے ڈاکیومنٹس دیکھنے کے بعد وہ خریدا اپارٹمنٹ اور اس کے اوپر بیلڈر نے بھی لیگل وے میں ساری اپروولز کرائی ہے اور آج اگر اس طریقے کا ایک آرڈر آیا تو ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آرہا کہ کیا لیگل ہے کیا اللیگل ہے یا تو کوئی ہمیں بتا دی جائے پولیسی کہ یہاں سے اپروول ہوگا اس میں نیپ بھی آپ کو اپروول دے گی ایف آئی اے بھی دے گی کوٹس بھی دیں گی ہر ادارہ وہاں پر آ جائے تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایک لیگل فورم بن جائے کوئی پولیسی بنا دی جائے جس میں اکنومک گارنٹیز اور سیکیورٹی دی جائے بزنسمنوں کو دیکھیں ایک بیلڈر خالی اکیلا نہیں ہوتا اس پروجیکٹ کے اندر اس کے اندر پورا ایک اکنومک سائیکل ہوتا ہے اس کے اندر ہر قسم کا ایک انویسٹر بھی ہوتا ہے بیلڈر کے ساتھ اس کے اندر خریدار بھی موجود ہوتے ہیں اس کے اندر ریال سٹیٹ کے لوگ بھی موجود ہیں اس کے اندر الائیڈ انڈسٹریز کے لوگ بھی شامل ہیں یہ ایک پوری اکنومک سائیکل ہے اگر خدا نہ خاصتہ یہ سلسلہ نہ رکا آگے تو ہم بہت ایجس پی سے چلے جائیں گے جو ایک اکنومک سٹیبلیٹی جو راہل شریف صاحب نے آپریشن کیا اس کے بعد جو اس ملک میں آئی فضا قائم بھی ورنہ تو لوگ ہمارے پاکستان کے دبائی چلے گئے تھے انویسٹمنٹس کے لئے وہ سارے لوگوں کو سیکیورٹی دی گئی ان کو اکنومک سٹیبلیٹی دی گئی آرمی چیف نے ڈائریک کانفرنسز کے اندر بزنسمنوں سے خطاب کیا گیا اور ایک ریسنٹلی جنرل باجوہ صاحب نے اکنومک فورم کی ایک تقریب رکھی اس میں ہمیں بھی مدعو کیا گیا تھا گولف کلپ کے اندر کہ اس اس طریقے سے کام ہوگا اور آج اگر اس طریقے کے معاملات ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ کچھ سٹیک ہولڈرز کو بڑے لوگوں کو بیٹھنا چاہیے اور اس پر دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اس کا کوئی بھی ایک آرڈر ہے نا اس کی امپلیمنٹیشن کہاں تک جائے گی اس کے ایفیکٹس کہاں آئیں گے یہ لوگوں کی زندگیوں کے معاملے ہم یہ سمجھتے ہیں اور جن لوگوں نے اپنی ساری آثورٹیز کو اپروولز کو دیکھ کر ایک چیز خریدی اس کی سیکیورٹی کیا ہے ان انداروں کو پہلے تو بلایا جائے ان سندھی مسلم سوسائٹی کو بلایا جائے جس نے وہ زمین دی کے ایم سی کو بلایا جائے ان سے پوچھا جائے کیا یہ اللیگل ہے جو یہ زمین تھی اگر وہ اللیگل ہے تو وہ کس طریقے سے اللیگل پہ ہوا ان کو پوچھا گیا کہ نہیں وہ تو کہتے ہیں ہم نے آپ کو لیگل وے میں دیا ہے ان نے بیلڈر کو ایک لیگل نوٹس بیلڈر نے بیجا کہ آپ نے ہم سے چیٹنگ کی یہ فراڈ کیا آپ نے اس نے ریپلائی دیا اس نے کہ ہم نے کوئی ریگولریٹی نہیں کی ہم نے کوئی فراڈ نہیں کیا یہ سندھی مسلم سوسائٹی بیفور پارٹیشن کی ہے بومبی ایکٹ کی اندر تھی نائنٹین ففٹی سیون کے اندر شارہ فیصل کو اس سے پہلے پلان کیا تھا اس کا نام تھا ملیر روڈ یہ روڈ ڈیزائن ہوا تھا دو سو اسی فٹ چوڑا برجٹ کی کمی کی وجہ سے یا پلاننگ کی کمیشن کی وجہ سے ان نے اس کو کیا دو سو اسی سے دو سو چالیس فٹ تو کمیشنر کراچی کا ایک لیٹر موجود ہے ان نے کہا بیس فٹ ایک لیٹر موجود ہے ان کی روڈ آگی ہے کہ یہ غلط ہے اور اس کے اوپر سٹاک ایکشنج کی جو مولیٹری کمیٹی سی ڈی سی کی بلڈنگ موجود ہے بے تاشا بلڈنگ ہے تھرٹی نائن پلوٹس ہیں صرف سندھی مسلم سوسائٹی ہے جو جن کو اس طریقے سے ایکسٹرہ ڈینٹ دیا گیا اس میں ایک ناصلہ ٹاور نہیں ہے اسی طریقے سے ناصلہ ٹاور ون نائنٹی تھری پلوٹ نمبر ہے وہ کانڈر تھا پلوٹ اس کو بھی اسی طریقے سے ایکسٹرہ ڈینٹ دی گئی پھر یہ کہا گیا کہ یہ سروس روڈ انکروچٹ ہے تو وہ اس کا بھی ماسٹر پلان کا ایک لیٹر موجود ہے کہ جب یہ شارعہ فیصل کے اوپر سے ایک اووریڈ فلائی اوور جو بنایا کیا اس فلائی اوور کی ڈیزائن کے اندر وہ سروس روڈ کو ختم کیا گیا ڈائریکٹ شارعہ فیصل پہ لانے سے کیونکہ اس کی وجہ سے ٹرافک کا ایکسٹرہ ہونے کا خطرہ موجود ہے تو اس وجہ سے وہ کٹ کو اس نے بند کیا یہ نہیں کہ وہ بلڈنگ روڈ پر آکے اس نے انکروچٹ کیا دوسرا سپریم کورٹ کے ایک آرڈ کے اندر ایک اور چیز موجود ہے کہ یہ سات سو اسی گز صحیح ہے اس کے علاوہ تین سو چالیس گز صحیح نہیں ہے تو کوئی اس طریقے کا اوڈر ہو جاتا اچھا اب میرے خیال میں وہ جو آپ کی بات میں سمجھ رہے ہوں کہ گورنمنٹ نے وہ جو کہتے ہیں کہ اتنے انچ اور اتنے انچ کے اوپر بھی بحث کی جا رہی ہے کہ یہ اتنے سالوں بعد ان کو لگا کہ یہاں پر کچھ ڈسٹنس اتنا انہوں نے زیادہ لے لیا لیکن اس کا سلوشن یہ نہیں تھا کہ وہ پوری بلڈنگ کو ہی گرا دیں اور بہت سارے لوگوں کے گھر اجار دیں تو یہ کہ ہماری گورنمنٹ کا کام اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کے گھر جو ہیں ڈسٹروائے کر دی جائیں اگر آپ کو کچھ اس یعنی کہ پچیس یا تیس اب کتنا پرانا ہے آئی ڈونو میں تو یہ نہیں کونی یہ تقریباً دس سال پرانی بلڈنگ ہے آپ دیکھیں دس سال پرانی چیز ہے جس میں لوگ رہائش جسے ابھی کائی ملکل پانچ سال سے رہائش کر رہے ہیں دس سال پر لے پروجیٹ آناؤنس ہو رہا ہے اب دس سال بعد یا پانچ سال بعد یہ یاد آیا کہ یہ اتنا انچ بڑا ہے یا کام ہے اور یہ جو ایکسٹر لینڈ پر دی گئی ہے نینٹین ففٹی سیون میں دی گئی ہے اور یہ اس بلڈر کو نہیں دی گئی تھی اس کے بعد تین لوگوں نے اور اس کو خریدا ہے اور بیچا ہے اس کے بعد دو ازاد چھے میں جا کے اس بلڈر نے یہ پلوٹ خریدا ہے تو اتنے ساری ٹرانسیکشن ہونے کے بعد اور اس قسم کی مثالیں موجود ہیں مزید شارع فیصل پر اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ ہم اللوٹمنٹ کو نہیں مانتے آپ کا لیز نہیں ہے تو کراچی میں تو بے تاشا جگہ ہیں آج بھی اللوٹمنٹ کی اوپر ہیں ایون ڈی ایچ اے کے اندر اللوٹمنٹ ہوتی ہے اسی طریقے سے آج بہریہ ٹاؤن ہے وہاں پہ بھی اللوٹمنٹ ہے وہاں تو ایک پلوٹ بھی لیز نہیں ہے اور جس طریقے سے بہریہ ٹاؤن کانسٹیٹوشن ون ایونیو کو ریگلرائز کیا گیا تو ہم تو یہ ریکویشٹ کرتے ہیں کہ اس بیلڈنگ کو بھی اگر آپ کو لگتا ہے کوئی ریگلریٹی ہے تو اس کو ریگلرائز کر دیں پیللٹی لے کے ان کو تاکہ اب وہ ان لوگوں کا جو گھر ہے وہ لوگ تو کہیں بے در نہ ہوں بے شک بے گھر نہ ہوں جیسے انہوں نے کہا لیکن مجھے ایک بات بتائیں اب الطاف صاحب سے سوال کرنا چاہوں گے سر یہ بتائے گا پھر ہم کس طرح کسی میں ایک پرسن ہوں جیسے ایک عام عوام ہوں میں جا رہی ہوں آپ کے پاس آپ کے پاس رلائے کریں گے سر moi آپ کوئی جواب دیتا ہوں جیسے سوفیان صاحب نے کہا آپ رلائے کریں گی جیسے لوگ ہمارے پر رلائے کرتے ہیں اس طرح ہم بھی جو اثرائیز ہیں ان کے پاس رلائے کرتے ہیں اثرائیز نے کہا کہ اپنے پلوٹ پرچیس کیا ہے you have to complete the formalities as per the requirement of the government of Pakistan through legislation ایک ایک پلوٹ پرچیس کیا اس پلوٹ کے اوپر میں گیا اور میں نے ایک ریجیشتری کرائی ریجسٹی کے اوپر میں نے اس کی فیز بھری جو بھی گورنمنٹ کی ریکوائیمنٹ سے میں نے ایڈوانس ٹیکس بھرا جو گورنمنٹ کی ریکوائیمنٹ سے پھر اپنے میں نے بکس میں شو کیا اس کے بعد جا کے مجھے آباد سے ممبرشپ لی ممبرشپ لینے کے بعد پھر میں نے بلڈر لائسنس لیا بلڈر لائسنس لینے کے بعد میں الیجیبل ہوا کہ میں ساری اس کی جتنی فارمالیٹیز ہیں کہ مجھے یہ پروجیک بنانا ہے ایسا نہیں ہے کہ میرے کوئی ایک دن میں یا میں نے صبح پلوٹ لیا یا راتوں میں نے کام شروع کر دیا پلوٹ لینے سے پہلے میں اکبار میں دالتا ہوں کہ یہ پلوٹ ہے کمرشل پلوٹ میں یہ پرشیز کر رہا ہوں کسی سوسائیٹی کو یا کسی آدمی کو کوئی بھی اوبجیکشن ہو یعنی کہ سارا پرسیجر فالو کیا پرسیجر دیفینٹلی فالو کرے بغیر کام ہی نہیں ہو سکتا آپ سمجھیں نہیں جو اتھورٹی ہے جتنی بھی اس کی ریکوائیمنٹ ہے وہ بلڈر فلفل کرتا ہے ریکوائیمنٹ فلفل کرنے کے بعد جب یہ پلوٹ ہم نے لیا خالی یہ پلوٹ خریدنے میں جب آپ ایگریمنٹ بناتے اس ایگریمنٹ سے لے کے سب سے پہلے تو ہم نے جب یہ ایگریمنٹ بنایا پلوٹ ٹرانسفر ہوا اس کے بعد ہم جاتے ہیں لیسر کے پاس سوسائیٹی کے پاس دیویل چارجز دی فیس اس پر دیر جو بھی ان کا شیڈیول ہے اس کے حساب سے یہ اس کے اوپر فیس چارج کرتی ہے فیس چارج کرنے کے بعد یہ اپنی سوسائیٹی میں ریجسٹر کرتی ہے سوسائیٹی میں ریجسٹر کرنے کے بعد یہ پلوٹ منسٹری آف ورکس اسلام آباد میں جاتا ہے منسٹری آف ورکس اسلام آباد اس کا چالان لیتی ہے پھر منسٹری آف ورکس اسلام آباد اس کی اپروول بھیجتی ہے سوسائیٹی کو اس کے بعد پھر یہ منسٹری آف ورکس سے اپروول آتا ہے اس کے بعد سوسائیٹی اس کو اپنے پروف کرتی ہے اس کے بعد سوسائیٹی لیٹر دیتی ہے کہ اب یہ پلوٹ سائی ہے اب آپ کے نام پر ٹرانسفر ہو چکا ہے اس کے بعد جا کے ہم جاتے ہیں اس بی سی اے کے اندر جب اس بی سی اے کے اندر جاتے ہیں تو اس بی سی اے پھر بھی اس پر ریلائی نہیں کرتا ہے اس بی سی اے اس کے اوپر کوئی سٹیٹ ریلائی نہیں کرتا ہے دیکھے we can submit all the documents that we want to raise this building for 5 floors for 10 floors for 12 floors جو ان کی ریکوائیمنٹ ہے height کی ریکوائیمنٹ ہے environment کی ریکوائیمنٹ ہے پی ایف کی height کی ریکوائیمنٹ ہے جو بھی ان کی ریکوائیمنٹ ہم نے پوری کر دی اس کے بعد اس بی سی اے بولتی ہے کہ ہم لیسر سے ڈیریک ویریفائی کریں گے اور ہم یہ جتنے پلانز ہیں پلانز ہم سوسائیٹی کو دیتے ہیں سوسائیٹی میں جب سبمیٹ کرتے ہیں تو سوسائیٹی اس کی پر فلور کے حساب سے ہم سے فیس لیتی ہے اگر آپ کو دس فلور برانے ہیں میں آپ کی بلڈر کی بات کرتا بلڈر کہا جائے گا بولیں گے دس لاکھ روپے ہم کو پر فلور فریز چاہیے پندرہ لاکھ روپے پر فلور فریز چاہیے جیسے دس فلور ہے تو اس کو ڈیٹ کوڑ پر اوفیشل بریں اس کے بعد یہ بھیجتی ہے اس بی سی کے اندر اس بی سی سے جب سارے ڈاکیومنٹ جمع ہوگے اس بی سی اے ویل نیور ریلائے آن ڈیس ڈاکیومنٹ وہ باقایدہ پورٹل کے تھرو سوسائیٹی کو بیجتی ہے کہ دس ایس ڈاکیومنٹ یو چارج دس فیس اور یہ آپ کا جینین ہے پھر اس کے بعد سوسائیٹی اس کو بولتی ہے کہ جینین ہے ہر چیز جینین ہے پورا سوسائیٹی لیٹر بیجتی ہے ڈیریک تھرو اس بی سی اس کے بعد انہوں نے ایک نیا پروسس کیا ہے اس کے بعد یہ بیجتے ہیں ریجسٹرار کو ریجسٹرار سے یہ ویریفائی کراتے ہیں کہ اس کی لیز ہوئی ہے ساری فیصے آگئی ہیں ساری گورنمنٹ کی جتنی فیصے تھی وہ آ چکی ہیں اس کے بعد وہ ویریفائی کر کے ریجسٹرار بھیجتا ہے کہ اس کی لیز ہوئی ہے ٹاسفر ہوا ہے ہر چیز ہوئی ہے اس کے بعد جا کے جتنے پروسس کرنے کے بعد اس بی سی یہ پیزنٹیشن لیتا ہے ہم سے کہ ووٹ یو آر مطلب کیا آپ بنا رہے ہیں اس کے اندر کیا دوگے کیا نہیں دوگے کس طریقے سے آپ اس بیلڈنگ کو بناوگے اس کے بعد سب پیزنٹیشن کے بعد جتنی بھی جو بھی ریکوائیمنٹ سے کچھ ریکوائیمنٹس ہوتی ہیں کچھ ریکوائیمنٹس بولتے ہیں یہ یہ چیزیں ٹیک کرتے ہیں اب یہ چیز آپ کی نیو پھر ہم اس کو پورا کرتے ہیں پورا کرنے کے بعد پھر ہی ہم کو ایک لیٹر ایشو کرتے ہیں ٹی پی اینو سی کے آپ کی ٹی پی اینو سی ابھی ملی ہے آپ کو ابھی آپ کا سیل اینو سی آپ کی سٹیکچر اینو سی یہ سب بات دیو ٹی پی اینو سی کے بعد پھر ہم سٹیکچر جمع کرتے ہیں پھر ہماری ان کی ریکوائیمنٹیں ہم سیل اینو سی لیتے ہیں اس کے بغیر ہم مال نہیں بیشتے چلیں یہ سارا پروسیجر کرنے کے بعد میں نے کہا میں کامان پرسن ہوں آپ نے تو چلے آپ کی زمین آپ نے یہ سارا پروسیجر کیا اب میرے پاس ایسی کیا چیز آثنٹک ہے جو میں کہوں کہ میں نے ان کے ساتھ جو انسالمنٹ پر پروٹ لوں جو کہ جیس کی کوسٹ ۲۵ لٹس لاکھ اگر مجھے کہ یہ ایک فلاٹ ہے آپ نے لے نا بات آپ مجھے کچھ ایسا پیپر دیں جو میں مجھے کنفرم کروں کہ جیسے کتی ایم یا جہاں پر بھی آپ مجھے کہیں جب معلوم کر لیں زمین اوثنٹک ایسے سوال جیسا ملائکو ہم مجھے کچھ ایسا سوال جیسا جواب مالکم فلام جی سب سے پہلے تو میں آپ کے سب جو گیس ان کو اپنا احلام چاہتا ہوں مالکم فلام شکریہ سب سے میں آپ کا شو دیکھ رہا ہوں بڑا ہی بہترین شو چل رہا ہے اور اب تک بہت ہی زیادہ جائنے ہیں جنسائیٹ سلگو جائے وہ سننے سے ملی آپ کے جس نے بھی بھی جو سب سے جو گیس جائے تو بڑا بہترین کانٹ جائے جاں آپ کو بڑا دیکھنے والوں کو میرا سوال آپ کے سب جو گیس ان سے یہ ہے کہ جب سے انہوں نے دیکھا کہ پائمی شماع خان نے جو باروینگ کاف کم کی تاکہ جو لوگ ہیں کم انٹرسٹریٹ کے پر بارو کر کے اپنے جو گھر ہیں ان کی پامیر پر کرا سکے اس کے بعد سے میرا سوال یہ ہے کہ کتنا زیادہ سنسکٹشن ایکٹیوٹیز کے اندر یا ہاؤزن مارکیس کے اندر جو ایکٹیوٹیز اس میں کتنا زیادہ جائے اضافہ ہو رہا ہے پہلا سوال اور دوسرا سوال کہ پیچھے ایک سال سے جو سریع کی قیمت ہے اور جو سیمت کی قیمت ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے تو اس پر کیا اس پر کوئی اثر پڑا ہے یہ میرے بہت سوالوں کے لئے لئے آپ کی جانسے بلکل بلکل اس کو آپ نے سوال کی بہت شکریہ آپ نے کال کی اچھا وہاں سے میں سوال میں پوچھوں گی کہ میں ایک آم ایک پرسن ہوں میں کیسے رلائے کروں کوئی پیپر آپ مجھے دکھا سکتے ہیں یہ جو مجھے کہہ سکتے ہیں یہ جا کے آپ معلوم کر لیں گورنمنٹ سے تاکہ وہ ایک دس سال بات جو فیس کرنا ہے وہ ابھی نہ فیس کر لے بندے میں آپ کو کہوں جب ایک باہر آتا ہے تو دیفنیٹلی وہ سیل انوسی لیتا ہے ہم سے سیل انوسی ہم کو ایک اتھاریٹی دیتی ہے اتھاریٹی ساری جتنی ریکوائیمنٹیں فلفل کرنے کے بعد اکبار میں ڈالنے کے بعد پروجیکٹ کی ساری ڈیٹیل اکبار میں دال لے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ نیوز پیپر میں اکبار میں آتا ہے کہ یہ پروجیکٹ ہے یہ ہم نے اس کی اپروول دے رہے ہیں اچھ آپ دیتے ہیں اس کا مطلب ہنڈریڈین ون پرسنس کے بغیرے تو آپ سمجھے ہی نیوز پیپر میں ایک کلائنٹ آتا ہے میں نے آپ کی ہاتھ میں دیا اگبار کی اپنے جا کے ویریفائی کر لیا اپنے جا کے پرچیس کر لیا جس طریقے سے ہم ساری اتھاریٹیس کی ساری ریکوائیمنٹ فالو کرتے ہیں اس طرح ہم آپ کو دیتے ہیں بس تینکیو سو بچ یہ ہو گیا ان کا انسل بلکل ہنڈوز ہو گیا کہ ہم ایک عوام جو ہے اگر کہیں پر بھی ڈانش راب ابھی ایک کوئیسن آیا تھا کہ ہاؤسنگ اسکیم کے بارے میں جو عمران خان کی اور سیمنٹ اور جو سری کی قیمت میں اضاف ہو اس کے بارے میں بتائیں اچھا جو پہلا سوال تھا کہ جو ہاؤسنگ اسکیم پہ جو گورنمنٹ کی طرف سے بینیفٹ جو پی ایم کی سکیم آئی ہے دیکھیں اس کا جو سب سے زیادہ اس کا جو امپیکٹ آیا وہ ڈیفنیٹلی پورے پاکستان میں آنا تھا لیکن اس کا ایڈوانٹس سب سے زیادہ ہماری پنجاب گورنمنٹ کے پاس آیا سن کے اندر اس طریقے سے اپرووالس نہیں ہو سکی ہماری جو افوڈبل ہاؤس لو کاؤس ہاؤسنگ کی جتنی بھی سکیمز تھی ہمارے سن میں جو ادارہ جس کا نام ہے اس بی سی ہے سن بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی اس نے تقریباً گزشتہ ایک سال میں کوئی ایک سو بارہ ایک سو تیرہ اپروالس دی ہیں پورے سن کے اندر جو سیل پروجیکس ہوتے ہیں اور اگر ہم اس کا کمپریشن کرے پنجاب میں تو وہاں پہ تھاؤزن پلس اینو سیس پنجاب دورمنٹ دے چکی ہے ہاؤزنگ پبلک سیل پروجیکس کو تو یہ جو بھی یہ جو بھی پی ایم کا یہ جو بھی انیشیٹیو تھا ریلیٹیٹ ہاؤزنگ سکیم اس کا جو سب سے زیادہ بینفیٹ گیا وہ پنجاب میں چلا گیا پنجاب بیورکریسی نے اس کو بہت ویلکم کیا لوگوں کو اسی طرح انہوں نے اپرواز دی سر ایسے کہے نا ہاتھوں ہاتھ لیا اور میں اگر آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بھی نسلا کا جو ایشو ہوا اور جو ابھی جو آپ کا پہلا سوال تھا سر اس میں جو کراچی کے ساتھ شروع سے ہوتا آرہا ہے بلکل یعنی کہ جو کراچی جو سٹیپ یعنی کہ اب آپ کے چینل کے تفسر سے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی یہ ہاؤزنگ کا جو پورا ہماری ہاؤزنگ سیکٹر ہے یہ جتنی تیزی سے کراچی چھوڑ کے سن چھوڑ کے لوگ پنجاب میں پاکستان کے دوسرے صوبوں میں جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے کون لوگ ہیں کیا ان کے مقاصد ہیں کراچی سے انہوں نے ہاؤزنگ کا کام ختم کرنا ہے کیونکہ ایک ہی ملک کے اندر دو کانون نہیں جل سکتے بلکل ٹھیک ہے پنجاب میں انہوں نے تقریباً کوئی اٹھارہ سو پلس ہاؤزنگ اسکیمز کو ریگلائز کرنے کا کمیشن پنجاب اسمبلی میں پیش کر دیا وہ اس کو ریگلائز کر رہے ہیں جو پنجاب کے اندر اٹھارہ سو پلس یہاں پر ایک نسلہ آتی ہے اور وہ کہتا ہے اس کو ڈیمولیش کر دو اور وہاں پر وہ کہتا ہے سب ریگلائز کر دو ایک ملک میں دو کانون شروع سے جیسا کراچی کے ساتھ ہو رہا تھا لیکن وہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ ہاؤزنگ شرکٹر میں بھی سیم وہی کام ہو رہا ہے لیکن ایک بات کہوں کہ آباد ایسوسییشن is the biggest name اور میں تو کہتی ہوں ہمارے پرائم منسٹر کو ان کے ساتھ ایک بڑی مٹنگ رکھنی چاہیے تمام ان کی ایسوسیشن کی پرسن کو بلوا کے اور کچھ بیٹر پروڑک اس میں تھوڑا سا میں آپ کو جیسے ہی یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے آتے ہی ایک بڑا اچھا انیشیٹیف لیا اس ہاؤزنگ سیکٹر کے اوپر کہ ایوری تھرزڈے پرائم منسٹر عمران خان خود چیئر کرتے ہیں ہاؤزنگ کی میٹنگ جس آلانگ ویت آل ڈی جیز آلانگ چیف سیکٹریز کے ساتھ جس میں ہر تھرزڈے آباد ہوتی ہے ہر ٹیوزڈے کو جو چیئر میں نیوڈا ہوتے ہیں وہ اس کو چیئر کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے لیکن ان کی جتنی بھی انہوں نے کوشش کر لی ڈیلیور کرنے کی وہ سین میں آکے گفتگو اور امپلیمنٹس میں تو فرک ہوتا ہے نا نہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بار بتا ہوں اتنی مٹنگ ہو اس کا حوزنگ سیکٹر ہمارا سیویل اویشن میں ایک ہائٹ کا ایک ایشو تھا جو پنتالیس سالوں سے ایک مکینلزم بناوا تھا سیل نو سی دینے کا وہ اس گورنمنٹ نے آنے کے بعد ان کو ایک سال لگا سیویل ویشن کے ہیٹس کو بٹھایا انجینئرنگ ٹیم کو بٹھایا اور وہ نو سی آج ایک منٹ کے اندرہ گوگل ارتھ سے سوفیر سے جا کے ایک منٹ کے اندرہ نو سی اپٹین کر سکتے ہیں ہمارا نیپرا کا کے لیکٹرک کا ایشو تھا وہ اس گورنمنٹ ریزولف کیا میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے فیڈرل سے ریلیٹڈ جتنے ایشو تھے فیڈرل گورنمنٹ سے ریلیٹڈ جتنے ایشو تھے وہ اس گورنمنٹ نے ہمارے بہت اچھی طرح رسولف کرے ہمارے سارے ایشوز آ کے جو سٹاپ ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں سن گورنمنٹ پہ اچھا یعنی کہ ہو گئی پلس پلس آپ کے جو دوسرا سوال تھا سٹیل اور سیمنٹ سٹیل اور سیمنٹ سریہ اور دیکھیں سیمنٹ اور سٹیل پہ کارٹیلیزیشن بناوا تھا جو بہت پرانے اگزیس کرتا تھا سیمنٹ کا بہت بڑا کارٹیلیزیشن تھا سٹیل کا اتنا بڑا نہیں تھا لیکن گوزشتہ دو سالوں میں سیمنٹ انڈسٹری کے کچھ سی اے فو لیولز کے لوگ جب ہائی سیلری پہ سٹیل انڈسٹری میں گئے تو وہ کارٹیلیزیشن وہاں بھی بن گیا اس میں کوئی شک نہیں کہ گوزشتہ کوویٹ کے بعد دنیا کے اندر جو فریٹ کرایا جو جسے ہم شپمنٹ کہتے ہیں اس کے کرایا جب بڑے یعنی کے پہلے جو جو چینٹینر چار سوڑ دولر میں آتا تھا آج وہ دس ہزار دولر میں آتا ہے کنٹینر کا رینٹ ہو گیا ہے انٹرنیشنل مارکت میں سکراب پرائز بڑا یہ پیشل ایک دید سال میں ہوا لیکن جس دن انٹرنیشنل مارکت اندر سکراب بڑھتا ہے اسی دن سے یہ سٹیل کی پرائز بڑھا دی جبکہ ہمارا کہنا یہ تھا جو سکراب انٹرنیشنل مارکت میں پرائز انکریز ہوئی گے تین مہینے بعد پاکستان پہنچے گا دن آپ اس کو اپنی مل میں آئرن اور میں ریفارم کرو گے دن آپ اس کی بڑھتا ہو گے لیکن انہوں نے تین مہینے پہلے سے ہی پرائز بڑھنے شروع کر دیے اس کا بہت بڑھا بڑھا یعنی کہ ایک کٹیل ایدیشن بنایا ہے جس پہ کمپٹیشن کمیشن نے ریٹ بھی کیا ان لوگوں نے ان کے اگنس سٹے لیا ہے سیمٹ انڈسٹری نے بھی اور سٹیل انڈسٹری نے بھی تو جب تک اس کٹیلیزیشن کو بریک نہیں کریں گے تو یہ پرائزی سوہ کم نہیں ہوں گی اور یہ سٹیل تو ابھی جو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ ٹو لیک پلس پہ جائے گا جس سرہ میں دیکھ رہوں کہ ہم صرف سمجھتے ہیں کہ ہم ایک بیلڈر کے پاس جا رہے ہیں اور اس نے ایک ہمیں فلیٹ دینا اور ایک زمین لینی ہے یقین کر رہے ہیں اس کے پیچھے بہت بڑا سنایریو ہے ایک ایک چیز ہے اس میں جب ایٹسوین کے سیمنٹ ہے سریعہ ہے الیکٹرسٹی ہے اس میں بہت سارے کام ہیں ہم صرف ایک سوچتے ہیں کہ ہم اس سے ایک فلیٹ لینے اچھا میں ایک بات پوچھنا چاہوں گی اپکورس بہت برا ایفیکٹ پڑا اور اب تو میں سوچ رہی ہوں ہم سمجھ رہے تھے کہ باہر ملک کے لوگ جو یہاں آکے جو زمین خریدیں گے گھر خریدیں گے وہ تو اگرم سیف ہو گئے ہوں گے ہم نے کہا ہوں گے یہاں پر تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ پورا پورا جو گر ہمیں ایک کروڑ کا یہاں پر آکے انویسمنٹ کروں ایک بڑا سا اپارٹمنٹ روز کا ہوگا نا پاکستان میں کہ میں نے بیس پچھت سال باہر ملک میں کیا ہے اور میں اب باقی لائف پاکستان میں گزارو لیکن کبھی بھی میری میرا گھر ٹوٹ جائے گا تو وہ آپ کے کلائنٹ خراب نہیں ہو گئے ہوں گے اس طرح بلکل انسیکیورٹی کی فضا تو قائم ہو گئی ہے جب سے یہ آرڈرز آئے ہیں اور یہ ایک نی تیم بیلڈنگوں پر آ چکے ہیں اور نسلا ٹاور ایک ایسی بیلڈنگ ہے جس کے اندر لوگ مقیم تھے جس نے دانش بھائی نابی آپ کو بتایا کہ پنجاب کے اندر ریگولاریزیشن پالیسی لے کر آ گئے اور اس میں ایک ریٹائیڈ جج ہے سپریم کورڈ کے جشریس عظمت سعید صاحب ان کو اس کمیشن کا سربراہ بنایا ہے تو یہ کراچی میں کیوں نہیں ہو سکتا مطلب کراچی کے ساتھ کیوں سوتیلا سلوک کیا جاتا ہے اس کا بھی کوئی جواب دیا جائے سب سے بڑا اگر ڈرائیونگ اینجن ہے اس ملک کا ریوینی جنریٹیڈ جس کے اندر سکسٹی پرسن کانٹریبیوشن ہے کراچی کی پوری اکانومی کی اندر اس کے فگرز اٹھا لیں ہم نہیں کہتے ہیں یہ تو فگرز بولیں گے اس کے باوجود یہ سچویشن ہے اور آپ نے جس طرح کہ فورین انویسٹرز فورین انویسٹرز تو ویسی بدزہن ہو گیا ہے جس طرح ہمارے ہاں ڈیویویشن ہو رہی ہے وہ کہتا ہے کہ میں یہ پیسے کیوں پاکستان لاؤں میں نے اگر یہ انویسٹمنٹ کری تھی ایک سو دس روپے ڈالر سے جب ایک سو دس کا ڈالر تھا آج ایک سو پچھتر کا کر دیا آج بلکہ وان سیونٹی سکس کا ہو گیا تو جب یہ پیسے میں واپس لے کر جاؤں گا تو یہ میرا سکسٹی فائیو روپیز کا لاؤس تو ویسی ہو گیا میں نے کمانا کیا اس سے زیادہ تا میرا لاؤس ہو گیا تین سال کے اندر لیکن ابھی ایک بہت بڑی ایک پروگرام ہویا دوبائی میں اور تمام کافی سارے بیلڈرز نے ایک گیدرنگ رکھی اور لوگوں کا ویڈنس دی تو کیا ان کا سوچ ہوگی چلے جو گوئی بھی کام کرتا ہے ہم تو بین کا پاکستانی بات کریں انہوں نے جا کے وہاں پر اپنا ایک پروڈجیک ڈیفرنڈ لوگوں کے پروڈجیکت مہا پر گئے ڈیفرنڈ بیلڈرز مہا گے اسی لیے آپ سے سوال کیا کہ ان کا مینڈ کیسے پرنے گا بلکہ ہمارے ملک میں میں تو چاہتی ہوں کہ جو بہت سارے بیلڈرز ہیں ایسوسییشن چل رہی ہے تو افکورس ہم چاہیں گے کہ ڈیفرنڈ کنٹریز کے لوگ چاہے وہ کینیڈا میں ہو یا آٹ اف کنٹری کی کسی بھی ملک میں ہو وہ یہاں کے انویسمنٹ کریں گھر لیں لیکن اگر ہمارے اپنے ملک کے لوگ ہماری جڑے کاٹ رہے ہوں یا ہمارے لئے پروڈمز کریٹ کر رہے ہوں تو پھر ان کے تو بھروسے ویسے ہی ختم ہو جائیں گے جو لوگ آٹ اف کنٹری سے آرے آپ کی سوال بڑا دورست ہے ویلیٹ ہے اور اس کی میں کو ریسنٹ اگزامپل دیتا ہوں ابھی دبائی کے اندر پروپرٹی شو ہوا اسٹال مارکٹنگ کے طرح سے اس کا ریزلٹ یہ ملا کہ مجھے تین دن پہلے ایک بیلڈر ملے جس نے اس کے اوپر بڑی پارٹی سپیشن کری اس نے کو دس ملین روپے کا خرشا کیا سٹال بھی لیا اپنے سٹاف کو بھی لکھے گئے وہاں سٹال بنایا سب اتنی انویشمنٹ کریں میں ان کا کیا پوزیشن بولا ایک فلیٹ نہیں بکا میں ان کا کیا وجہ بولا لوگ ڈرے ہوئے تھے کراچی سے جبکہ ان کی افرٹ پورے تھے اور میں احواقی میں ان کی تعریف کروں گی جیسے انہوں نے کہا سٹار مارکٹنگ میں واسک صاحب بہت نائس پورسن ہیں اور سب کو لے کے چلنا چاہتے ہیں اور انہوں نے یہ افرٹ کی کہ سب کو وہاں لے کے گئے اور اللہ ان کو صحت دے وہ بہت ان چیزوں کو بڑے ایکٹیو ہیں اب لیکن یہ ہی بات ہے کہ اگر ہمارے یہاں سے جیسے سفیان صاحب کہہ رہے ہیں اگر یہاں سے ایسے نیگٹیوٹی جائیں گی ایسی لہری جائیں گی تو لوگ انویشمنٹ کرتے ہوئے ہیزیٹیٹ ہوں گی لوگ کنفیوز تھے ان کے بڑے عجیب سوالات تھے آپ کی کیا بیلڈنگ ہے کیا شورٹی ہے نہیں ٹوٹ جائے گی کس طریقے سے ہموکر اتنے ڈریوت ہیں وہ لوگ لینا چاہتے ہیں پاکستان میں انویشمنٹ کرنا چاہتے ہیں سفیان صاحب کالر آگئے ہیں ہلو اسلام علیکم آپ کی کیلئے کالر ہیں مالک اسلام کہتے ہیں سبھی یاہیا اسکر ارم کیا کہنا چاہیں گے پہلے تو سارے مہمانوں کے سلاموں یقیناً یہ بیلڈر ہیں انہوں نے کراچی کو بنانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے سارے کے سارے بلڈر خراپ نہیں ہوگا کیونکہ میرا خود بھی ہمارے زہیر قاضی صاحب بہت 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 شخص اور ارمائیو ان آباد میں ہوگی تو لیکن یہ کہ اصل میں مسئلہ ہی ہوتا ہے میرا جو بینے جو بیلڈر ہے جو بنی ہونا وہ یہ کہ جب تک ٹھیک بھی کچھ نہیں ہوگا ایک بندہ جب آنے جائے میں آپ نے حد کرنا جائے اپنے حلاغے میں جائے اب ایک اکر اکر سفر نقشہ پاس کرنا جنگوں تو مجھ سے پانچ لاکھ روپے وہ بصول لیں گے تو مجھے ٹھیکے دار ہوگا وہ کیا کرے گا وہ مٹیریل میں دنڈی مارے گا مجبوری ہے اور دوسری سیسے بڑھی بات ہے میں کسی نلسلہ تابر پر بات نہیں کرنا چاہتا بہت بات ہو چکہ یہ تو ایک کانونی مسئلہ ہے لیکن دیکھیں بات کی کوئی بھی آگھی اگر میں کسی بلٹر سے ایک لینے جاتا ہوں تو وہ مجھے جاہرے جو ادارے انہی کی وہ دے گا نو سیسے اگر وہ غلط دینے ہیں اگر میں ایک لینے خرید رہا ہے تو میں بریا ری فائی کہاں سے کراؤں گا کراؤں گا تو مہیں سے اگر وہ دو نمبری کر رہے ہیں تو یہ ان کا خوطور ہے ایک عام آدمی ہے بردر نے اپاٹمنٹ بنایا جو بھی اس نے لینا دینا کیا سب کچھ کیا میں اگر ایک لینے جاتا ہوں تو میں تو وہ ای نو سیسے وہی دے گا جو آپ مجھے دیں گے تو میں اگر سپریم پورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ غلط ہیں اس کی ہے تو پھر کوئی ایسی راہ متعین کریں کہ اس کے بعد اتنی اتھارٹی ہو کہ وہ اس کو ویریفائی کرنے کے بعد کوئی اس کو گرانا سکے ورنہ تو پھر میں پھر یہ ہوتا رہا ہے آج بھی بلڈنگ بن رہی ہے آج بھی پوشن بن رہے ہیں پاپندی ہے بک رہے ہیں تو کس طرح بک رہے ہیں جب تک ان ذمہ دارانوں کو سزا نہیں ملے کہ ان کو نہیں دیکھے آئے گا پھرکا کون ہے at the end user اور بلڈر مجبور ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں بلڈر اس کی مجبور ہے تو وہ کیا کرے گا وہ تو شروعی ویشورت سے ہوتی ہے تو جب یہ تیزیں صحیح ہوں گی ہمارے معاملات خوری صحیح ہو جائیں گی یہ میرا مسئلہ کرے گا شکریہ مہت شکریہ جی گلت آپ سب پوشکی آرے تھے میں طرح سار کو کروں گا میرے بھائی کے سوال کو دیکھیں یہ پورشن کی بات کرتے ہیں یہ بلڈر کا کام نہیں ہے پورشن دیکھیں ہم ایک آباد کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں ہم لیگل کام کرتے ہیں سب سے پہلی ہماری ریکوائیمنٹ یہ ہے کہ ہم نیشنل ٹیکس نمبر لیتے ہیں ہم کسی بھی آدمی کو ممبرشپ نہیں دیتے ہیں ہم کسی بھی آدمی کو ممبرشپ نہیں دیتے ہیں ہمارے بارہ سو ممبرز ہیں ان کے پاس اگر پلوٹ نہیں ہے اس کے بعد ان کی الیجیبیٹی کے لیے انکا انٹریو لیا جاتا ہے پھر اس کے بعد ایک انڈیپنڈنٹ کمیٹی ہے جو اس کے سارے ڈاکیومنٹس اسکرٹرائز کرتی ہے اس کے بعد جا کے ہماری سی سی اور آری سی کے اندر اس کی الیجیبیٹی کے بعد اس کو پاس کرتے ہیں اگر کوئی اوبجیکشن ریز ہے اگر کوئی اس کا بلیک سپوٹ ہے تو مطلب ایسا نہیں ہے یہ بہت ایک لیگل ادارہ ہے لیگل کام کرنے والے بول اور جو پورشن کی بات کرتے ہیں پورشن ایک لیگل کام ہے اس کو ڈسکرمنیٹ کیا جائے ہم خود بھی بولتے گورنمنٹ کو اس کو جتنا ڈسکرمنیٹ کرسک کریں ہم کوٹس کو بولتے ہیں ڈسکرمنیٹ کریں گے ایک چھے سو گز کے مکان پر آپ نے چار پورشن بنا دیئے چار پورشن میں ادھر نہ آپ نے کوئی وارٹر اینڈ سیوریج بورٹ کا چالان بھرا نہ یوٹلیٹیز کا چالان بھرا نہ آپ نے کوئی این او سی لی نہ کچھ لیا رات کو بنایا صبح سے آپ نے شروع کر دیا کام کر کے ہمارے کو جو ہم کام کر رہے ہیں جو ایک بلڈر کام کرتا ہے اس کو سرٹین فارمیلٹیز کے بعد ٹیکس کے بعد جا کے کمپلیشن لینے کے بعد وہ جا کے ریجسری کراتا ہے ایسے نہیں ہیں کہ آپ لیگل کام اتنا آسان ہو جاتے ہیں ہر فارمیلٹیز پوری کرنے کے بعد اگر ایک بلڈر کوئی پتا لگتا ہے کہ میرے فاتھ یہ غلط ہو گیا ہے تو کس جگہ پہ غلط ہوا ہے کیا منسٹری آف ورکس فیٹل گورمنٹ نے غلط کیا کہ یہ پلوٹ صحیح ہے یا کیا سوسائٹی نے غلط کیا تو ہم کہا جائیں گے ہم کو کل کہہ دے کہ آپ کوٹ سے ویریفیکشن کرا لے کوٹ ہے یا کوئی بھی چیز ہے ایک اور اترہ دال دیں ہمیں ایک اور اترہ سے بھی لے لے کہ نو سی کو پرابلم نہیں ہے ہم کو کسی جگہ جب ہم جاتے ہیں پبلک سے دیکھیں آپ بات سنیں دیکھیں یہ ایسا نہیں ہے کہ بلڈر چار لوگ پانچ لوگ مل کے پلوٹ لیتے ہیں محنت کرتے ہیں اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ سمجھیں اس میں ہزاروں لوگ انوالو ہیں اس میں اس کلے براتی ہے انٹیریر پاکستان سے جس کو نہ کچھ بات کرنے آتی ہے نہ جو پڑا لکھا ہوا ہوتا ہے اس کو بارہ سو پندرہ سو روپے آج کے دعائم میں روزی ملتی ہے پرڈے پرڈے مہینے کے وہ تیس چالیس ہزار روپے کماتا ہے یہاں سے اور پھر سانجی آڈی کھاتا ہے دس لوگ مل کے بیچارے سبا ناشتہ کر لیتے ہیں دوپہ روزی بھی تو چل جاتے ہیں پھر وہ کیا مہینے کے تیس ہزار روپے اپنی فیملی کو بھیجتے ہیں جہاں کم سے کم دس سے پندرہ لوگ اس میں چل رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ کھالی بلڈر کا کام کرتے ہیں یہ نیکی بھی کرتے ہیں یہ مطلب یہ آپ مجھے بڑا چون حملے آپ تنی انویشمنٹ بھی کریں اس ملک کے اندر ٹیکس بھی بھریں اس کے بعد جا کے بولے بلڈر مافیا ہم بلڈر مافیا نہیں ہے بھائی بلڈر مافیا وہ ہے جو کہ الیگل کام کرتا ہے تو بڑا فرق ہے ایک آپ کے بھائی کے سوال کے اندر جنہوں نے سوال کیا جائے بھائی نے تو بڑا فرق ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں ہم کارٹ ریلیشن کو فیس کرتے ہیں آج اسٹیل کا دام بڑھ گیا نو پرابلم میرے بھائی نے ابھی آپ نے بتایا واسک صاحب نے ایک بڑا شو کیا تو میری بھی بات ہوئی ایک بلڈر سے تو بولا ہم نے ایک واقعی ہم فلیٹ نہیں بیش سکے ہم نے مارکٹنگ کی ہم نے پیزنٹیشن کی ہماری کالیٹی اچھی ہے بھائی وہ سوال کیا کرتے ہیں جواب کیا دیتے ہیں آپ کیسے جواب دوگے اس کا وہ بولتے ہیں بھائی وائی شوڈ بھی کام ان انویشن ہم کو سیدھا سیدھا سالے ساٹھ ٹکے کے اندر نوشن کرنڈ ڈیجیٹل اکاؤن میں پیسے لگانے اور آج ہم نے اگر لگائے پیسے تو ڈالر ایک سو دس روپے کا ہو یا ڈالر ایک سو پچھتہ روپے کا ہو ہم کو دو سال کے سالے سات پرسن بھی مل جائیں گے اندر ڈالر اور ہماری جو رقم ہے وہ سیف ہے تو ہم کو کیا سوز ہم پاکستان میں آگے پیسے لگائے تو آپ مجھے بتائیں کوئی بھی پولیسی بنتی ہے تو اس ملک کے لئے بنتی ہے دو بلین ڈالر ایٹس ای نتنگ ایٹس ای نتنگ ایٹس ای پینٹ فور کنٹری آپ مجھے بتائیں اتنا ہمارا ڈیپ بڑھ گیا ہے اور یہ جو آپ کا میرے بھائی نے آپ کو بری ڈیٹیل سے دانش نے بتائیں میرے چھوٹا بھائی جیسے ہیں سفیان بھی میرے بھائی جیسے ہیں مجھے بتائیں آپ یہ امران کان صاحب جب آئے اور انہوں نے ہاؤسنگ سینٹر کو فیسلیٹیز دی جو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ آکے کام کریں آئی ٹینگ آرموش 1.2 ٹریلین کے بلکہ پروجیکٹس آئے 1.2 ٹریلین کے پروجیکٹس بطلہ it's not a joke گورنمنٹ اس کے ایکس چیکر سے کتنے پیسے گورنمنٹ کو ملیں گے اب یہ گورنمنٹ کو چاہے بلڈر بنایا یا نہیں بنایا گورنمنٹ نے ڈیکلیئر کیا ہے ہم کو بنا کے دینا ہے سرٹین ڈسٹرکشن ہے ہمارے اوپر کہ آپ کو دو ہزار تیس سے پہلے سٹرکشن کمپلیٹ کرنا ہے یو ہیف تو سیل ففٹی پرسن آف دا پروجیکٹ ٹل ٹو ساؤگن پوئنٹی تری ایسے نہیں گومنٹ نے کوئی دے دیا ہے لوگ تو سمجھتے ہیں جیسے پتہ نہیں گومنٹ گومنٹ بہت دیکھیں ایک مطلب ایک بڑی پولیسی کے ساتھ واضح پولیسی کے ساتھ دیا ہے ایک چھوٹا سا پروجیکٹ اگر ہم نے ہزار گس کا بھی ڈیکلیئر کر دی ہے نا جس کے اندر میں سمجھتا ہوں اگر میری سیل دو لاکھ ایک لاکھ سکوئر فوٹ اگر میں بیشتا ہوں تو لاکھ سکوئر فوٹ پر اگر میں کمرشل بیشتا ہوں تو آئی ایف تو پی ٹو ہنڈرینڈنڈنڈ ففٹی روپیس پر سکوئر فوٹ ٹو گومنٹ مطلب مجھے پیسے بھرنے گومنٹ کو ڈائی کروڑ روپے ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو اور اگر میں اس ہی کو ریسیڈنچل بناتا ہوں تو مجھے اسی لاکھ روپے بھرنے ہے بھائی ہک اور بھائی کروک آئیدر میرا مال بکتا ہے آئیدر نہیں بکتا ہے تو گومنٹ نے تو ہم کو یہ انسینٹیو دیا اور میں آپ کو بتاؤں جو ہمارے بائی لوگ ہیں آباد کے جتنے میمبرز ہیں بڑی آباد مطلب میں آپ کو بتاؤں یہ ایسا دارہ ہے کہ یہ اپنے میمبرز کو بھی ایولیٹ کرتا ہے ان کی کمپلینز آتی اس کو ایولیٹ کرتا ہے ہر چیز کو کرتا ہے اور وہ میمبر جس نے یہ ڈیکلیئر کیا ٹیکس بھر رہا ہے ون تھرڈ آف ڈا جی ڈی پی یہ لیگل ہاؤسنگ سیکٹری بات کرتا ہوں ون تھرڈ آف ڈا جی ڈی پی کنٹریبیوٹ کرتا ہے اس کنٹری کے اندر آفٹر اگری کلچر یہ وہ سیکٹر ہے ٹیکسٹائل سے بڑا سیکٹر ہے ٹیکس کے اندر جو کنٹریبیوٹ کرتا ہے آپ کہتی ہیں کہ ہم نے یہ آپ کو پروجیکٹ دے دیا ایک سو اندرہ روپے ایک سو دس روپے ایک سو بیس روپے لوہی کا بھا ہوتا آج ایک سو نبی روپے چلا گیا انٹریسٹ پرائز اس دنیا میں دیکھیں کموٹیز کی پرائز بڑھتی رہتی ہے گھٹی رہتی ہے جس طریقے سے آپ کی گورنمنٹ نے ہم سے نیگوشیٹ کر کے ایکانومی کب کام کرتی ہے جب آپ بولیں ٹھیک ہے ہم نے امپورٹ کھول دیا ہم نے جو آپ کے اوپر آر ڈی لگائی بھی ہے اے آر ڈی لگائی بھی ایڈیشنل ڈیوٹی لگائی بھی ہم ڈیوٹی ایبولیش کرتے ہیں جب ایک چیز کی پرائز گھٹی ہے انٹریسٹر مارکٹ میں تو گورنمنٹ بولتی ہے we have to support the local industry کیونکہ اگر local industry ختم ہو جائے گی تو employment کم ہو جائے گی اگر local industry چلے گی تو ہم جاتے ہیں ہر فورم پہ ہم بات کرتے ہیں ہم نیگوشیٹ کرتے ہیں جب راو مٹریل کی پرائز دائیسو ڈالر آئی گورنمنٹ نے آر ڈی لگائی اے آر ڈی لگائی to support the local industry آج اگر پانچ سو ڈالر پرائز ہوئی ہے تو government اس کی آر ڈی اور آر ڈی ایبولیش کرے اس کا سیل ٹیکس جو کہ ایک سو بیس روپے میں ملتا تھا گورنمنٹ کو اس کو cut کرے انڈسٹری کو benefit دے اور ہم کو اگر ان کو انڈسٹری نہیں مانتی ہے cartilization کرتی ہے تو ظاہری بات ہے free float کر دے آپ تو کم سے کم اگر ہم کو تیس روپے جو ہم absorb کرتا ہے بیلڈر میں آپ بات سنیں دیکھیں بیلڈر نے آج چیز بیچی ہے تین سال بار ڈی لیوری دیتا ہے تو وہ سیمنٹ absorb کرتا ہے سیمنٹ کی پرائز دائیس ساڑھے پانچ سو روپے تھی یا ساڑھے ساتھ سو روپے پرائز ہے برتی چلی جاری ہے برتی چلی جاری ہے اب آپ کو بتاؤں بڑی اچھی بات کی ابھی دانش بھائی نے کہا کہ جب راو مٹیل کی پرائز ساڑھے پانچ سو روپے گئی اور سفیان بھائی نے کہا اس کے بعد جب یہ پرائز تین مہینے بعد ڈیلیوری آتی ہے اور یہ آج سے بڑھا دیتے ہیں اس وقت سو ڈالر پرائز آپ کی نیچے ہو گئی ہے ادھر انٹریشن مارکٹ میں یہ بولتے ہیں اس کا افیکٹ آئے گا تین مہینے بعد جب ہم امپورٹ کریں گے تو آج آپ پرائز بڑھا دیتے ہیں جب اوپر بڑھتی ہو جب گھرتی ہے تو آپ بولتے تین مہینے بعد اس کا افیکٹ آئے گا کول جو کہ سمنٹ کے اندر یوز ہوتا ہے جس کی پرائز آلموش دو سو ساٹھ ڈالر چلی گئی تھی آج ایک سو بیس ڈالر ہو گئی ہے کیوں پاس آن نہیں کر رہے کیوں کنزیومر اچھے پاس آن ہم کو کریں گے نا تو ہم کنزیومر کو پاس آن کر رہے ابھی تو کیا ہوگی ہے کنزیومر دیکھتا ہے بلڈر پاس آن نا پاس آن ہونٹ کیاtó پاس آن کو راہے ہیں کسی پاس آن کھان طور 제가راعitten جتنی بھی قریبت ہے وہ بتجنی تجربہ کھانے لئے لیج sweep … بلکل دیکھیں مہینے دیکھیں مینے دیکھیں کانے دیکھیں میں بیس بھی دیکھیں کہ جو موشو شکری طرف关گ بیگت بیگت بیگتان موشو فائر سوچتار了吧 کتالا ایک اردہ رام منتر رومizo صالتح اضافہ ٹھیک ہے کرنے ہوتä نماش w وہاں کو پرمینٹ رسیڈنسی ملتی ہے یا ان کی فیملی رسیڈنسی ملتی ہے تو یہ وہ لوگو تے ہیں جو اپنے لئے گھر اپنی چھت ان کو پاکستان میں ہی کرنی ہے ہمارے پاس رمیٹنس ویسٹرن کنٹری سے نہیں آتا کیونکہ جو وہاں جاتا ہے وہ وہی کا وکر رہ جاتا ہے ہمارے پاس رمیٹنس آتا ہے اور جو ہمارے پاس رمیٹنس کا جتنی ہماری ایکسپورٹ ہے اتنا ہی شیئر ہماری رمیٹنس کا بھی ہے اور یہ رمیٹنس کا جتنا یہ شیئر ہے یہ سیونٹی پرسنٹ پلس ہمارے ہاؤزنگ میں آتا ہے بہار سے جتنی ہمارے اوورسیز ہمارے ہر میمبر کے جتنے اوورسیز کلائنٹ ہیں سب سے اچھے ہمارے کلائنٹ کو ہوتے ہیں جو ہمیں بھار سے رمیٹنس بھیج رہے ہوتے ہیں تو ہمارا تو اس میں ہاؤزنگ میں کہنا یہ ہے کہ ہم لوگ سیکنڈ لارجسٹ جوب پروڈیوسر ہیں فور انسکلڈ لیبر اور جتنی آپ انڈسٹری کو سستی بجلی دیتے ہو انڈسٹری کو سستی گیز دیتے ہو ان پر ان کے لیے امپورٹ پہ بھی اتنی چھوٹ ان کو ہر چیز کی اس کے بعد وہ آپ کو جو ایکسپورٹ کر کے رمیٹنس آتا ہے ہم لوگ وہ پروڈکٹ بناتے ہیں جس کو ہمیں ایکسپورٹ بھی نہیں کرنا اور اُلٹا رمیٹنس بھی ہمارے پاس آرہی ہے اگر ہماری آپ رمیٹنس چیک کریں تو رمیٹنس میں بھی اس میں ہم لوگ سب سے آگے ہیں اور اب جو دبائی میں اگزیبیشن کا جو آپ بتا رہی ہیں اس میں اس کا سب سے زیادہ بینیفیٹ پھر وہی بات ہے ہمارے پاکستان کے ہمارے اسلام آباد اور ہمارے لاہور کے ممبران اور جو ہمارے لاہور کے بیلڈرز ہیں وہاں بہت زیادہ بینیفیٹ گیا اس اگزیبیشن کا جو بھی ریسنڈ اسلام پر ہوئی کیونکہ لوگوں کا کراچی سے تھوڑا سا ٹرسٹ شیک ہو چکا ہے کراچی سے لیکن میں بھی آپ کے چینل کے تباکستے لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ تھوڑا سا پھر بتا دیجئے گا لوگوں کو کہ ہمیں جو اینو سی سن بیلڈنگ کنٹرول سے ملتی ہے اینو سی جو ملتی ہے اس کی جو ایڈوٹیزمنٹ ہوتی ہے وہ اخبار میں ہم نہیں لگاتے اینو سن بیلڈنگ کنٹرول خود اخبار میٹ دیتی ہے یعنی کہ عوام کو یہ میسج دیں کہ جو بھی سن رہے ہیں کہ وہ کوئی بھی ایسا قرارش ہی پروجェکٹ لے کوئی بھی ایسا ڈیک فلیٹ لے ویڈکار لے بھی ایک دکان لے تو اس کی پولک سیل اینو سی اس کے پاس ہے یا نہیں جو کہ سن بیلڈنگ کنٹرول کی ویب سائٹ پے 미وجود ہوتی ہے سن بیلڈنگ کنٹرول کے ویب سائٹ پے اور سن بیلڈنگ کنٹرول خود اس کو نیوز پیپر میں نہیں پبلش کرتی ہے می اپنے پروجک کی اینو سی اپنے پروجک کا ایڈ جو پہلا مجھے ملتا ہے وہ میں خود نہیں لگا سکتا حسین بلدنگ کنٹرول لگائے گی یہ ہے مکانیزم اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا پروجیکٹ جس کی اینوشی نہیں ہے تو اس پہ نہ اپنی انویسمنٹ کریں وہ اتنی سیکی کیا ایسا سکتا ہے جیسے جیسے میں آپ کے گفتگو سن رہی ہوں میرے ویورز بھی سن رہا شد ان کی دل کی باتوں میں بھی جیسے نہ سلا ٹاور میں کاؤں گا میں کون سا یار ایک ہدا کتنے لوگوں نے کتنی امیدوں سے گھر بنایا ہوگا ابھی چار پانچ سال انہوں نے رہائش ہی کی ہے تو ان کی زندگی کی ایک میرے کلیجہ موں کو آتا ہے سا ہاتھ پکڑتا ہے جیسے کہتے ہیں تو کیا ایسا پوسیبل ہے ٹھیک ہے انہوں نے ایکسٹر زمین یوز کر لی چلیں ان کو اتنی ملی انہوں نے فور ایک زمین کو چار سو گز ملی انہوں نے پانچ سو یوز کر لی تو ایکسٹر زمین کو نکال کے ایکسٹر زمین بلڈر نے یوز کر لی ادھر پچاس ایجنسیاں لگی ہوئی ہیں اگر بلڈر یہ کام کرے گا تو سیدھا ایف آئی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے نادش صاحب نے کیا کہا کہ ساری ریکوائیمنٹ پوری کرنے کے بعد جب سیل انو سی ایس بی سی اے دالتی ہے اس سیل انو سی میں میرے ایریان آف ڈے پلورڈ ڈیفائن کرتی ہے سائز آف ڈے اپارٹمانڈ ڈیفائن کرتی ہے اس کے بعد سائز آف ڈے اپارٹمانڈ کے بعد اس کی پرائیز ڈیفائن کرتی ہے کہ یوہف تو پرچیز دیس فلیٹ ویژیس پرائیز اس کے بعد وہ بارٹ کو بلتی ہے کہ ویڈیو بائیر کو بلتی ہے گے ویڈیو بائیے دی آپارٹمینڈ فرم ان د اقصیب نید ان patron یویڈا اگر سارے پرسن اپنے یہ لیٹر لے کے اگر جو ہے جس اصطر بھی ملتا ہے یا ان کو لے کے سائے لیٹر اپنا جیسے ہوتا ہے نا ایک سٹرائک کرنا یا کچھ تو یہ کیوں نہیں لے کے جا کے بتائیں کہ بھئی یہ چیز ہمارے پاس تو ہوتا ہے تو کیوں نہیں اس کیوں پر یہ ساری پبلک یہ جو فلیٹ کے لئے ریعشی ہوگا ہے یہ کوٹ کے اندر یہاں کے لوگ بار بار جا کے ریکویسٹ کر چکے ہیں گزارش کر چکے ہیں سننے کو تیار نہیں ہے آپ کو اس کی چھوٹی سی اگزامپل دے دوں میں کراچی میں پیدا ہوا کراچی میں میں نے تعلیم حاصل کری میرا دومیسائل میٹرک انٹر ریجویشن سب کراچی سے ساری ڈگریاں میری کراچی کی ہیں میرا نائی سی بھی کراچی سے بناوا ہے اور ابھی کوئی حکومت کا طاقتور انسان آتا ہے جو بزارہ طاقتور راکر مجھ سے بولے کہ تم ازاد کشمیر سے آئے اور تم ازاد کشمیر جاؤ تمہاری ساری چیزیں غلط ہیں نہ میں سنتا ہوں نہ میں مانتا ہوں تو وہ لے گا نہیں بھائی اور پیپر بھی لکھ دیا جاؤ تم ازاد کشمیر تمہارا اورڈر آ گیا اور جمہو کشمیر میں وہاں جا کے راؤ ہر چیز ہونے کے بار کہتے ہیں کہ ہم نہ سنتے ہیں نہ مانتے ہیں جاؤ تو میں پھر آپ کو سٹارٹنگ بات کروں ایک ملک اور دو کانون جو چل رہے ہیں ہمارے شہر میں ایک ملک اور دو کانون جو صرف کراچی کا سب سے الگ پہلی ویسے تو کراچی کا ہر چیز میں سب سے الگ مہتر تھا لیکن اب جو ہمیں نظر آرہا ہے گزشتہ کو تین چار سالوں میں پاس سالوں میں کراچی کے ساتھ ایسا کام کیا جا رہا ہے کہ کراچی کی جو ہاؤزنگ سیکٹر ہے جو کراچی سنٹر کا ہاؤزنگ سیکٹر ہے وہ یہاں سے نکل کے یا تو سپر ہائیوے شفت جا جائے یا سپر ہائیوے سے آگے پنجاب چلا جائے مجھے تو یہ نظر آتا ہے ابھی پچھلے سال دو تین سالوں سے کراچی کے ساتھ سال اور وہ لوگوں سے کروڑوں پہ لے لیتے ہیں ہم آپ کے اس سیگمنٹ کو انشاءاللہ نیکس فرائیڈے کو کنٹینیو کریں گے رتاب صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ دانیش صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ میں جو بات ان کی سب کی سن رہی ہوں دانیش صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ ہم جو ہے اگر ہمیں کوئی گورنمنٹ کہ وہ پاور رکھتی ہے وہ کچھ کہہ دے تو ہم نہیں کچھ امپلیمنٹ کر سکتے مجبور ہیں میں جاتے جاتے سفیان صاحب سے جس ایک منٹ کی جو میسیج لینا چاہوں گی سر کچھ کہنا چاہیں گے آپ اپنی امام کو میں نے ایک منٹ کو بلکل میرا تو یہ استدعہ ہے اس قوم سے اس کے اعلی اقتدار کے لوگوں سے کہ برائے مہربانی کچھ رحم کریں اس ملک پہ کوئی پولیسی بنائیں کوئی روڈ میں آپ دے اگلے سو سال کا اور بتائیں کہ ہمارے بعد جو لوگ دنیا میں جو ملک موجود میں آئے ویتنا مورستنا کے وہ آج کہاں ہیں ایک ٹائم ہوتا تھا پاکستان جاپان کو گرزے دیتا تھا آج جاپان کی اکانومی کہاں ہیں ہمارے پاکستان کی پی آئی اے کے پائلٹس نے جا کے ایمرٹس ایڈ لائن کو کھڑا کیا آج ہماری ایڈ لائن کہاں ہیں تو سٹین مل ہماری اتنے سالوں سے لگی آج بند پڑی تو کیا ہو رہا ہے یہ کوئی سو سنسیر لوگ آئیں اس ملک کو آگے لکھے جائیں خدارہ سب کو چور کی نظر سے نہ دیکھیں جو اچھے لوگ ہیں ان کو آگے لائے جائے آل اقتدار میں بٹھایا جائے کرپ لوگوں کو پیچھے کریں اس ملک کا سوچیں نہ کہ اپنی شخصیت اپنی ذات کا سوچیں پہلے ملک کو آگے رکھیں تو سب ترقی کریں گے بلکل صحیح گا اور سفیان صاحب آپ کا بہت شکریہ اگین الطاف صاحب اینڈان صاحب بہت شکریہ کوشش کی ہے ہم نے اور کوشش کرتے رہنا چاہیے لیکن ایک بات مجھے کہنا ہے ان سب کی باتوں کا کہ جب ہم اپنے لوگوں پر بھروسہ نہیں کریں گے تو اور لوگ بھی ہم پر بھروسہ نہیں کریں گے اور یہ پیلر ہیں یہ کام کر رہے ہیں اور لوگوں کے لئے خدمت کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر ہم ان پر ہی بھروسہ نہیں کریں گے تو ان کے ساتھ جو بہت سارے لوگ ہیں جن کے لئے یہ خدمت کریں تو وہ کیسے بھروسہ کریں گے تو میں چاہوں گی جو بڑی بڑی جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس اقتدار ہے وہ ڈیسیجن لینے سے پہلے یہ نہ سوچیں کہ میں ایک پرسن کو پوائنٹ اٹ کر رہا ہوں وہ یہ سوچیں کہ اس سے ریلیونٹ ہزاروں لوگ جڑے میں وہ سب جو ہے ڈی موٹی ووٹ ہوں گے ان سے ٹرسٹ بریک ہوگا تو اب بہت سارے گھر جو ہیں دسٹوائے ہو جائیں گے تو خدارہ اپنے ملک کے لیے سوچیں اور ڈیسیجن لینے سے پہلے اس کے اوپر ایسا ایمپلیمنٹ کریں اند بنے میں نا یہ ہم ٹوٹ جائیں گے میں محسن شیخانی صاحب بہت ہی پیارے پرسن ہیں اب آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں تو محسن صاحب کو میں نے خود دیکھا تھا ایک نیسرہ ٹاور کے لیے وہ بہت سپورٹنگ کھڑے ہوئے تھے تو میں کہتی ہوں کہ ہم لوگ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتے لیکن ہماری گورنمنٹ ایسا ایمپلیمنٹ کر رہی ہے کہ یہ نہ ہو کہ ایک وقت تو کہ یہ لوگ سب لوگ ٹوٹ جائیں اور پھر ملک کو سمیٹھنا بہت مشکل ہو جائے گا اپنا بہت خیال رکھے گا کوشش کیئے ہیں انشاءاللہ نیکس فرائیڈو بھی کوشش کریں گے کچھ اویڈنیس کا پروگرام آپ سے شیئر کر سکیں مجھے دوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ